جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاعوذ باللائی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکا یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکا یا نوراللہ مدلی چینل کے ناظرین سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں جو آج ہمارا موضوع ہے وہ طوفانِ بتمیزی اور آج ہم اس سلسلے میں آپ کو چودہ اغسط جو یومِ آزادی یا جشنِ آزادی کے حوالے سے جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے اور اس کے مطالق جو ایک عوامی رائے ہیں اس پر انشاءاللہ کچھ آپ سے عرض کریں گے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے جو کوئی مجھ پر ایک بار درودِ پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس و دس رحمتِ نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا پانے اور سوا بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں اب بھی نیت کر لیجئے اول تاکیٹ سسلے میں شامل رہیں گے اہم محمد نیفور لکھ لیں گے موبائل فون کے استعمال سے بچنے کی بھی نیت کر لیجئے جو نیکی کی دعوت مجھے دی جائے گی اور جس برائی سے بچنے کا کہا جائے گا میں حتیل امکان اب نیت کر لیجئے کہ میں اسے بچنے کی کوشش کروں گا دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا حسبِ موقعزہ وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلوں گا میں بھی نیت کرتا ہوں علیہ کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا نیکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا حدیثِ پاک الدین و نصیحہ دین خیرخائی کا نام ہے اس کی پیروی کرنے کی بھی میں نیت کرتا ہوں پیٹے میٹو پیرے پیرے اسلامی بھائیو اللہ تعالیٰ کی کرورہ کرورہ ہم پر رحمت کہ اس نے ہمیں ستائیس رمضان مبارک چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو یہ آزاد مبلکت جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور بچپن سے سنتی آ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ دعوت اسلامی والوں نے تو کار بھی بنا دیئے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیچھے عمیر السنت کی کچھ لکھے ہوئے اشعار بھی دعائے کے لیے لکھے گئے یا خدا پاک وطن کیتو حفاظت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما مرحبا پاک وطن پاکستان دے ترقیتو عنایت اسے برکت فرما شکر صد شکر گلامی سے ملی آزادی پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوکت فرما کھوئی ہوئی شوکت پانا یقینا یہ ایک عظیم بات ہے کہ ہماری جو شان و شوکت جا چکی ہے اور ہم جو خود ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن بنے بیٹھے ہیں ہمیں یقینا اس سے نکلنا چاہیے اور اس کی ہر درد مند مسلمان میں امید کرتا ہوں دنیا بر میں جہاں کئی بھی ہو کیونکہ پاکستان میں جو باہر رہتے ہیں پاکستانی جس کو سمدھر پار پاکستانی اور سیس پاکستانی کہتے ہیں وہ بھی یقینا جو درد مند ہوگا اللہ کی رحمت سے اس کے دن میں وطن کی محبت ہوگی تو وہ ان تمام چیزوں کو سوچتا ہوگا اور آل تو دنیا بھر میں ہونے والے مسلمانوں کے آپس کی نائتفاقی یا ان پر ہونے والی زیادتی ظلم و ستم کے حوالے سے ایک دردد مسلمان کرتا ہی ہے لیکن موقع محل ہوتا ہے ابھی چودہ اگست ہے پاکستان کی جو صورتحال ہے ہماری جو آپس کی جو کیفیات ہیں لیکن ان اس کے اوپر ایک کوڑن پیدا ہوتی ہے لیکن ہمارا آج کا موضوع چودہ اگست ہے جو جشنِ آزادی یا یومِ آزادی منانے کا جو ہمارا ایک انداز ہے اور جو طوفانِ بتمیزی اس میں برپا کیا جاتا ہے اور پھر اس سے جو عوام عام لوگوں کو جو تکلیف ہے اور اس سے خود اس حرکتیں کرنے والے کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کے متعلق کچھ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب کی بھی رائے ہے ہمارے پاس پولیس والوں کی اور دیگر لوگوں کی چلے دیکھتے آج ہمارے پاس آپ کو دکھانے کے لئے کیا کیا ہی ہے آئیے دیکھتے اس دن کو منانے کے لیے جتنے بھی غیر قانونی طریقے ہو سکتے ہیں ہماری عوام ان کی طرف روح کرتی ہے کی اموات بھی ہو جاتی ہے اسی مستی میں وہ بس کے اوپر ڈیک لگا کے بس کے چھت پہ چڑھ کے ڈانس کرتے ہوئے جا رہے تھے آگے ایک روڈ کے اوپر وہ بیریر لگا ہوا تھا جیسے وہ چونیٹ لیوز سے ٹکرا گئے تھے اس میں کسی کی ٹانگیں ٹوٹی بھی ہوتی ہیں ہاتھ ٹوٹے بھی ہوتے ہیں ہیڈ انجری ہوتی ہے سب سے زیادہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کئیوں کے پورے پورے ماں سوڑ گئے وہاں پر آتیج بازی اور فائرنگ ہو رہی تھی جس میں میرے کوئی فائر لگا اور میں زخمی ہوا فائرنگ ہو رہی تھی اور میں بالکل برابر میں کھڑا تھا تو میں نے بالکل ایک صاحب نے فائر کیا اور میں نے بالکل کام کے قریب سے گولی گئی چاروں طرف سے اندازوں آوائی فائرنگ بھی اور اس کے نتیجے مجھے بھی سر پر آ کر گولی رگیں بچے قریب آئے تھے انار دیکھنے جو ہٹ تھی آگ کی وہ کافی اوپر چلی گئی تھی بچے اس کے لپیٹ میں آ گئے جھلز گئے سمجھ لیں کچھ بچے دو ڈانس کرتے ہیں فائرنگ کرتے ہیں ناج گھانے اور کیا ہوتا ہے لوگوں کو پریش گھانے کرنا اور کیا ہوتا ہے یہ کہ ایک دن ہوتا ہے تو منداز چھٹی والا دن نکل جاتا ہے دوستو یارو کے ساتھ اللہ کا شکر ہے دعوت اسلامی سے جب سے تعلق ہوا ہے کرم اسرب کا تین سال سے تو یہ سب سے کچھ چھوڑ دیا تیرہ اگس کی رات ہم لوگ تو سی وی جاتے ہیں گھومنے ہم اپنے گھر پہ بیوی بچوں کو ٹائم دیں گے سر اور کیا کریں گے آپ لوگ کا مدنی چینل کھول کے بیٹی آئیں گے بس بیوی بچوں کو تھوڑا لے جاؤں گا لائٹیں دکھا دوں گا کتنے آدمی بیچارے مر جاتے ہیں گھولیوں کی زرد میں آکے کئی جو جو نوجوان جو ہے اپنی کیمتی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے تھے لڑکیاں بھاہر نکل رہی ہیں اور گاڑیوں سے انہوں نے ہاتھ نکالا ہوا یہ پردے داروں کا ملک ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں اٹی سیدھی حرکتیں اکثر کرتے ہیں یہ سمجھ کے کہ شاید ہم بہت بہت در لگ رہے ہیں یا بہت ہماری کوئی واہ واہ ہو رہی ہے امرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں ہم بہت سے ایسے کیسز دیکھتے ہیں حمومن جو انجریز ہوتی ہیں وہ بہت شدید ہوتی ہیں مریض ساری زندگی کے لیے محتاج ہو جاتا ہے بار بار اس کو ہسپتال کے چکر کٹنے پر ایک اس کی آزادی ہی چھن جاتی ہے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد یہ اور اس کے علاوہ مزید بھی کچھ جو ہمیں میسر ہوگا وہ آپ کی کالز بھی آج ہمارے سلسلے میں ہم شامل کریں گے آئیے سب سے پہلے میں آپ کی کالز سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتا ہوں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے اس موضوع پر کیا کچھ پوچھنا یا کہنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کچھ اپنے تاثرات دینا چاہتے ہیں کچھ مدنی چینل کے ناظرین تک اپنا کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں مدنی پھول پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ بالکل کال کر سکتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں ہمارے اسلام بھائی چیک کریں گے اگر ممکن ہوا تو وہ بھی چلائے جا سکتے ہیں آئیے سنتے ہیں ہمارے اسلام بھائی کیا کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آواز مجھے نہیں آ رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آجی صاحب اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت سے نوازا یقیناً اس دن ارد پاکستانی کو خوشی ہوتی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ خوشی میں سب کچھ چلتا ہے آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں برائی کرم ہماری اصلاح فرما دیجئے خوشی میں سب کچھ چلتا ہے یہ کہاں پڑھا ہے آپ نے مطلب آپ سے مراد میرے سائل محترم یقیناً یہ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہوں گے یہ کس نے کہہ دے خوشی میں سب کچھ چلتا ہے مسلمان کے مسلمان ایسا سوچتا کیسے ہے کہ سب کچھ چلتا ہے مسلمان کا تو ذہن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلتا ہے ہماری خوشی ہو یا ہمارا غم ہو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہی ہم نے اس کو اس وقت کو گزارنا ہے چاہے گھر میں شادی ہو یا گھر میں فوتگی ہو جائے اگر شادی بھی ہے تو اس میں بھی اپنے آپ کو حرام و ناجائز کاموں سے بچانا ہے کہ وہاں بھی راستے موجود ہیں حرام و ناجائز کاموں کے اگر گھر میں فوتگی ہوتی ہے تو وہاں بھی حرام و ناجائز کاموں کے مواقع موجود ہیں تو فوتگی ہو یا خوشی ہو غم ہو یا راحت کے دن ہو صبح ہو یا شام ہو مسلمانوں کا ایک ہی کام وہ اللہ تبارک و تعالی یعنی اللہ رب العنام کی رضا والے کاموں میں مزگول ہونا ہے تو اب اس طرح جیسے جشن آزادی کی بات کی جائے تو جشن آزادی بھی یقیناً ایک خوشی کا دین ہے لیکن اس خوشی کو منانے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا ہے عید یہ ہمارا ایک عجیب سا ٹرین چل چکا ہے عید حالانکہ اتنی بڑی نعمت ہے عید تو اتنا بڑا اسلامی تہوار ہے نا عید الفطر جو بھی ہم نے پچھلے دنوں گزاری عید الفطر کتنا بڑا اسلامی تہوار ہے لیکن اس کو کیسے گزارتے ہیں آپ کیا نہیں جانتے کتنا ماہ رمضان مبارک میں مدین چینل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی اور توفری مقامات پر نہ جائیے نہ جائے آخر ہمارے اسی شہر باب المدینہ کراچی نے چالیس سے زیادہ لاشوں کی اطلاع سنی جو سی ویو پہ ڈوب گئے اللہ تعالی ان کو غریقے رحمت فرمائے جو مسلمان انتقال کر کے ہم ان کے لئے دعا مغفرت کرتے ہیں لیکن ہمارے لئے ایک عبرت چھوڑ گئے نہ نہیں مانے اس سے پہلے کتنے ہوئے دھما کے ہوئے اس سے پہلے ہم نے ایک سسلہ کیا تھا یہ ایسا کیوں ہوتا یہ اسی سسلے کا ایک تسلسل ہے کہ پہلے سنیما میں دھما کے ہوا کئی لوگ فلمیں دیکھتے دیکھتے چلے گئے ہم نے عبرتنا خبروں میں سسلہ کیا وہ سارا دکھایا ہسپتال میں جو مریض تھے ان کے انٹریوز بتائیں ان کے تاثورات بتائیں ان کے توبہ کے انداز بتائیں سب کچھ ہوا کہا کہ بھائے مت کیجئے اس کے چند دنوں کے بعد دوبارہ دھما گئے وہ اس سنیما حال کے اندر پھر کئی لوگ چلے گئے پھر ہم نے سچلا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم گزرے و واقعہ سے عبرت حاصل نہیں کرتے اگر ہم گزرے و واقعہ سے عبرت حاصل کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے معاملہ درست ہو سکتے ہیں ساری بات یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ خواب غفلت میں ہیں ہم بہت زیادہ مطلب کہ بہت زیادہ مطلب کہ بلکل ایک لا پروائی والے انداز میں جی رہے ہیں ہمیں دنیا اور آخرت کے کسی نفع نقصان کے ساتھ دے کہ تمیز سی ختم ہو گئی ہے یہ سب سے بڑا پرابلم پھر ہم ہیں مسلمان مٹھے اسلامی بھائیو میرے پیارے اور مٹھے وطن عزیز پاکستان میں بسنے والے عاشقان رسول سے میں عرض کر رہا ہوں ہم ہیں مسلمان اس ملک کے وطن پاکستان کی آزادی کے پیچھے اسلام کا ایک نام ہے اسلام اس کے لیے بہت بنیادی بات اسلام کے نام پر کی گئی ہے اور جیسے اسلام کے نام پر آزادی اور یہ مطلب اس کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اب اتنا عظیم وطن مبارک اور ہم میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں میں عاشقان رسول سے بات کر رہا ہوں اور ہم اس ملک میں بسنے والے ٹھیک ہے دنیا کے کسی ملک کے اندر کوئی جشن آزادی کیسے مناتے ہیں کوئی کیسے مناتے ہیں کوئی کیسے مناتا ہے ہم کو کس نے کہہ دیا کہ ہم دوسری قوموں کے عریض کریں ہم تو اس وطن عزیز کے اندر آزادی کے ساتھ اسلام اور دین دینِ متین کے معاملات پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں کہ یہ ہو لیکن ہمارے پاس یہ کلچر کہاں سے آ گیا پچھلے دنوں امیلِ سنت کے ساتھ بات ہو رہی تھی اسی طرح آزادی کے حوالے سے تو اس طرح گھوڑا تھا پہلے بھی کچھ نہ کچھ یہ وحیات قسم کے اور فضول قسم کے گناہوں برے سسلے ہوتے تھے لیکن ابھی اس میں بھی کچھ قرآن خانی ہو جاتی تھی تو کچھ اس طرح کا پرنا گرنا ہو جاتا تھا تو یہ اب تو وہ بھی چلا گیا بہت زیادہ مطلب کے ایک وحیات اور فضول قسم کی چیزوں میں ہم پڑ گئے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی رضا کے مطابق اس کا شکر ادا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے یقینا یہ اس کے شکر ادا کرنے ہی کے معاملات ہیں اور ہم سب کو اللہ تعالی اس کا شاکی اور صابر بندہ بنائے ہمارے پاس آج کے اس سلسلے میں ایک خبریں بھی ہیں کہ پچھلے چودہ آگست میں کیا کیا واقعات ہوئے آئیے پہلے میں آپ کو ان چودہ آگست میں ہونے والے واقعات کی کچھ خبریں بیان دکھاتا ہوں اس کے بعد پھر آگے برتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد چودہ آگست دو ہزار تیرہ لاہور میں جشن ازادی بارہ بچتے ہی سڑکوں پر تفانے بتتمیزی نوجوان سائلینسن نکال کر ون ویلنگ کرتے رہے چودہ آگست دو ہزار تیرہ کراچی میں جشن ازادی پر ہوای فائرنگ سے ایک ہلاک پچاس زخمی چودہ آگست دو ہزار بارہ کراچی جشن ازادی کی رات ہوای فائرنگ تین افراد ہلاک متعدد زخمی چودہ آگست دو ہزار بارہ کراچی جشن ازادی کی رات ہوای فائرنگ تین افراد ہلاک متعدد زخمی چودہ آگست دو ہزار گیارہ پاک پتن یوم ازادی پر کرتب دکھانے کے دوران تین موٹر سائیکلیں ٹکرا گئیں چار افراد جاں بہاگ پچیس جولائی دو ہزار چودہ کراچی ابو الحسن اسفہانی روڈ پر کچھی شراب کی فیکٹری پر چھاپا دو ہزار پانسو چوالیس بودلے برامد یہ سمجھ جاتا کہ یہ کیسا ہم جشن ازادی مناتے ہیں جس میں ہمارے ہی ملک میں رہنے والے موت کے گھاڑ اترتے ہیں عقل کام نہیں کرتی آپ کو نہیں سمجھ جاتی یعنی عید کی خوشی منا رہے ہیں لاشیں مل رہی ہیں عید کا جشن منانے کے نام پر عید کی خوشی منانے کے نام پر عید کا روز ہے ہسپتالوں کے اندر مریض پہنچ رہے ہیں ٹانگے ٹو ٹی وی سر پھٹا ہوا آہٹ ٹوٹا ہوا نہ جانے یہ میری نوجوان نسل کو کیا ہوگا ہے میری تو عقل کام نہیں کرتی واقعی عقل کام نہیں تھی اتنا واضح بیان ہوتا ہے اتنی واضح طور پر سمجھا جاتا ہے بٹ آئی ڈونٹ ڈو وائی بلکل سمجھ نہیں آتی اس وقت بھی ہو ستا ہے کہ میرے ساتھ مدنی چینل پر ہو ستا ہے کہ کئی ہمارے سے نوجوان اسلامی بھائی موجود ہوں آپ خود سوچئے فنشن کریں گے آپ شرابیں پیئیں گے آپ ماذا اللہ کہ آپ آزاری لڑکیوں کو لائیں گے ہوتل کے کمرے بک کروائیں گے ماذا اللہ کہ آپ جشن آزادی کے نام پر آپ بدکاریاں کریں گے شرابیں پیئیں گے موسیقی کریں گے ناچنا گانا کریں گے آپ بتائیں یہ سرزمین پاکستان کہ جس سرزمین پاکستان پر ہم کتنی مصیبت ہے کتنی پریشانیاں اٹھا رہے ہیں یہ سرزمین پاکستان ان کا جب آزادی کا دین آئے ہم سب کو اللہ تعالی کے حضور صدہ ریز ہونا چاہیے استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں امن عطا کرے ہمیں سکون عطا کرے ہمیں آپس میں اتفاق و محبت عطا فرمائے نہ کہ یہ کہ ہم اس آزادی والے ہی دن اسی یوم آزادی کے موقع پر ہم اللہ تعالی کی نافرمانی سے ہماری سوطن عزید کی زمین کو بھریں چاہے وہ ٹی وی کی سکین کے درے کیوں نہ ہو لوگ موٹے موٹے گناہ ہو اس طرح کی گناہ کی بات کرتے ہیں وغیر میں تو صدی سے بات ہے یہ ٹی وی کی سکین آپ کو کونسا نکیہ دے دیتی ہے ٹی وی کی سکین کے اوپر ٹھیک ٹھاک گانے باجے موسیقی عورتیں ناچنا گانا اور بے حیائی تو پتہ نہیں کیا کیا آتا ہو اللہ بہتر جانتا ہے آپ میں سے بھی کتنوں کو پتہ ہوگا کیا کیا نہیں ہوتا ہوگا ٹی وی کی سکین کے اوپر جو بازار اور روڈوں کا یہ حال ہے تو ٹی وی کی سکین کا کیا حال ہوگا تو کیا ٹی وی کی سکین کے سامنے بیٹھ کرا بولے ہم تو بھائی نہیں جاتے شرعہ پینے کے لئے ہم تو نہیں جاتے بھائی ہم کو ناچنا گانا کرنے کے لئے ہم نے تو بھائی کوئی ہوتل لوٹر بک نہیں کر رہے ہم نے تو کوئی فنشن فنشن میں حصہ نہیں لیا ہم تو بس ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے یہ ہمیں آزادی منا رہے تھے کیا کر رہے تھے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے بھائی جان مدینہ دیکھ رہے تھے مکہ دیکھ رہے تھے بغداد دیکھ رہے تھے بریلی شریف کا منظر دیکھ رہے تھے عجمیر شریف کا منظر دیکھ رہے تھے کیا دیکھ رہے تھے بھائی یہ صرف مدنی چینل دیکھ رہے تھے کیا دیکھ رہے تھے کیا آپ کہیں گے کہ ہم اس ٹی وی کی سکن کے پر بے پردہ لڑکیوں کو ہسی مزاگ کرتا ہوا اور بھی ہی آئی کے مناظر دکھاتا ہوا دیکھ رہے تھے ہم اس کے اوپر جو موسیقی کے پورام آتے تھے وہ دیکھ رہے تھے ہم اس کے اوپر دیکھ رہے تھے ہم تو بھئی کہیں بھی نہیں گئے ہم تو بھئی کہ ٹی وی کے سامے بیٹھے ہوئے تھے ہم تو وہ شریف لوگ ہیں جی آپ کی شرافت کیا بات ہے آپ کی شرافت کی کہ ٹی وی کے سامے بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کریں باہر نہیں نکل لیں ہم لوگ لیکن نہ فرمانی چاہے کمرہ بند کر کے ہو کمرہ کھول کے ہو اندیرے میں ہو جالے میں ہو دین دہاڑے ہو جس طرح بھی ہو نہ فرمانی تو نہ فرمانی ہے ہم نے تو گھر میں چھوٹی تھی پانٹی کر لی تھی رشتے در سارے جمع ہو گئے تھے دوستے بابا گھر میں ہم کوئی جاتے ہی نہیں ہے یوں میں آزادی ایسے کوئی دھوڑی منا دے یہ سالنسل نکال گئے ابھی میں آپ کو تاثرہ سنا ہوں ہوں سارے یہ تاثرہ سارے آپ سنیے گئے پبلک کیا کہہ رہی ہے عوام کیا کہہ رہی ہے مگر یہ دعوت اسلامی والا بھی تو کچھ عرض کر رہا ہے خاندان والا اور رشتے داروں کو بلا کر گھر میں ٹیپ بجا کر گھانے بجا کر موسیقی بجا کر یہ آپ اچھا جشنے آزادی منا رہے ہیں یہ بے پردگی کروا کر اچھا جشنے آزادی منا رہے ہیں غیر مرد اور لڑکیاں آپس مل کر یہ اچھا جشنے آزادی منا رہے ہیں یہ کونسا لپ کے شکر کا طریقہ ہے اتنے جھٹکے کھاتے ہیں ان لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے دنیا میں اپنے ایمیج کو ہم دیکھ لیں پھر بھی نہیں سمجھتے اپنی پوزیشن کو دیکھیں پھر بھی نہیں سمجھتے ہمارے ملک میں بیسنے والے غریب لوگوں کو دیکھیں غربت کا تناسب دیکھ لیے سب کو دیکھ لیے ہم پھر بھی نہیں مانتے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم اثر ہے کہ نافرمانی کر کر کے کہاں تک پہنچ گئے پھر بھی سبھلے کا نام نہیں لیتے شرابیں پکڑی جاتی ہیں ہوتلیں بند کر دی جاتی ہیں کتنی ہوتلوں میں بند کر دی جاتے ہیں ہوتل کے مالکان کو جا کے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہماری ہوتل میں کیسے کیسے معزز کے لینے والے لوگ کسی کسی لڑکیاں لے کر آتے ہوں گے کسی کسی شرابیں ہمارے ہیں برینڈیٹ پرانی مطلب بڑے بڑے مطلب کہ وہ مہنگی شرابیں آزادی کے نام پر پی جاتی ہوں تو کیا تعجب اکتی دسمبر کو جیسے کہ ہم سنتے رہتے ہیں چودہ آگست کو بھی اسی طرح کی خبریں سنتے رہتے ہیں چودہ آگست منانے چلے ہیں جو اس نے آزادی منانے چلے ہیں کہ لڑکیاں دیکھنے چلے ہیں لڑکیاں کیا کرنے کے لئے آپ روڈ پر آئی ہو آپ مجھے بتائیں کیا اور کیا کرنے کے لئے آپ روڈ پر آ رہی ہو لڑکوں کے ساتھ گھل ملنے کے لئے گانے بجانے کے لئے کار کے اندر آپ کا ٹیپ چل رہا ہے کھرکی کے ششے اتار کر آپ مطلب کہ پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر اوہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارے رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نعرہ تو شاید وہ بھی نہیں لگا دے ہوں گے لیکن نعرہ ضرور لگا دے ہوں گے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات گاڑی میں گانا بجرہ آئے پاکستان زندہ بات میں رب کی نافرمانی پر طلا ہوا ہوں پاکستان زندہ بات میں بدنگائیوں میں لگا ہوا ہوں پاکستان زندہ بات میں طوفانِ بتمیزی برپا کیے ہوئے ہوں پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات میں رب کی نافرمانی کے ریکارڈ قائم کرنے کے لئے روڈ پر آیا ہوں چشنی آزادی کے نام پر رب کو ناراض کرنے کے لئے روپے رہا ہوں پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد وہ کیا ہو رہا ہے یہ سوچے سیاری کون سا پاکستان زندہ باد کا نحرہ لگانے کہ یہ کون سا انداز ہے آپ کی کار کے اندر اتنا اتنا ہیوی ساؤنڈ کے پر آپ میوزک بجا رہے ہیں گانے بجا رہے ہیں گانہ تھوڑی چلنا میری نغمہ چلنا ہے میری نغمہ میوسیق کے ساتھ چلانے کا وہ کس نے کہہ دیا تھا موسیقی حرام جانمہ میں لے جانے والا کام اور ناجہ نے کیا کیا اس کے اندر روڈ کچھ مطلب اگرم شگرم ہوتا ہوگا پھر وہ لڑکے لڑکیاں جو دوست یار ہوتے وہ تو آپ بڑے بڑے مطلب عجیب و غریب قسم کے لوگ میری سکل میں نہیں آتا اپنی بیٹیوں اور اپنی بیوی کو بے پردہ موٹر سیکل میں بٹھا کر یوں روڈ پہ لے کر نکلتے ہیں کہ دیکھو پیچھے جاننے والوں میری بیوی میری بیٹی بے پردہ پیچھے بیٹی ہوئی ہے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ میرے کو تو مطلب آپ کو کیا چوٹ ہی لگا رہا ہوں میں کاش کہ چوٹ لگ جائے کوئی تکلیف ہو اور آپ بولیں نہیں یار اس طرح پاکستان زندہ باد کا نعرہ کیسے لگا ہوں میں پاکستان کی سلامتی پاکستان کی پاکستان میں برکت یہ اللہ کی رضا اور اس کی رحمت پر ہے ہم وہ کام کریں جس سے رب کی رحمت ملے رب قریب ہم پر برکتوں کا نزول فرمائے یہ اس کی حضور سجدہ ریزی سے ہوگا اس کی حضور استغفار کرنے سے ہوگا اپنی اب تک کی جو نافرمانیاں اور لاپروائیاں ہیں ان پر مطلب کہ ندامت کا اظہار کرنے سے ہوگا نہ کہ یہ بے باقی سے ہوگا آپ مجھے بتائیے کہ ایسا نہیں ہوتا کیا بارہ بجے پلے کا بٹن نہیں دبتا ایک شور نہیں بٹتا اور بعد عباش قسم کے لوگ اس پر شراب کی بوتلوں کے ڈھکن نہیں کھولتے شراب کی بوتل کا ڈھکن کھول کر آپ بارہ بجے کونسا جشنی آزادی منا رہے ہیں کس رب کی نعمت کا اس طرح شکر ادا کر رہے ہیں مطلب رب کی نعمت کا کس طرح شکر ادا کر رہے ہیں کس طرح ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں زمین لرس کا سمجھاتی ہے ہمیں ہلتی ہے مان جاؤ نہیں مانتے پانی بہا دیے جاتے ہیں مان جاؤ نہیں مانتے بارش روک دی جاتی ہیں مان جاؤ نہیں مانتے ہواہ بند کر دی جاتی ہیں مان جاؤ نہیں مانتے گرمی برسائی جاتی ہے مان جاؤ نہیں مانتے کتنی چیزوں کے کمی آ جاتی ہے مان جاؤ نہیں مانتے خوف اور دہشت کر دی پھیلا دی گئے ہیں پھر پھیل رہی ہے مان جاؤ نہیں مانتے گویا کہ ہمیں مطلب کہ کتنا چو کرنا کیا جا رہا ہے کتنے انڈیکیشن دے جا رہا ہے کتنے انڈیکیٹر جلا جا رہا ہے مان جاؤ نہیں مانتے وہ ہی ہماری جو چال بے ڈھنگی جو پھیلے تھی وہ اب بھی ہے ہمارے اسپیس آپ کا آئیے بیان سنتے وہ مجھے کچھ نیتیں بھیجیے میٹے اسلامی بھائیو پلیس نیتیں بھیجیے کال کیجئے آپ کے پلائننگ اگر آپ کی ہیں تو پلیس اس کو کینسل کیجئے دعوت اسلامین الحمدللہ اپنے مدنی مرکز چودہ اگز کو باب المدینہ میں فیدان مدینہ باب المدینہ کی بات کر رہا ہوں چودہ اگز کو کراچی کے اندر تو آدمی مدنی مرکز فیدان مدینہ جو پرانی سبزی منڈی کے پاس ہے وہاں پر الحمدللہ زہر کی نماز کے بعد شکرانے کے نفل رکھیں ہم نے کہ آئیے ہم نے مل کر اللہ تعالی کے حضور سجدہ کرتے ہیں نماز زہر و جامات ایک بچ کے بیس منٹ پر فیدان مدینہ میں ہے اس کے بعد انشاءاللہ شکرانے کے دو نفل پڑے جائیں گے اس کے بعد دعا کی جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ سنتوں کا بیان ہوگا تیرہ اگرس کو جو اتنا طوفان بتمیزی ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے اس کو قابل کرنے کے دعوت اسلامی گناہ سے بچنے کے لیے بند بانتی ہے گناہ سے بچنے کوئی نہ کوئی طریقے شریعت کے عطا کردہ اصولوں کے مطابق ہم نکال ملتے ہیں اور ہم اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں گناہوں پر اس سلسلوں کو تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیے اور تین تیرہ اگرس کو عشاء کی نماز فیدان مدینہ میں ادا کیجئے تیرہ اگرس کو اور رہیے یہاں امیر علیہ السنت کا مدنی مذاکرہ ہے سوال جواب ہوں گے انشاءاللہ مل کر اللہ تعالی کے حضور اس کو راضی کرنے اللہ تعالی کو راضی کرنے کوشش کریں گے اور اپنے وطن عزیز کو کس طرح ہم کامیابی کے راستے پر چلا سکتے ہیں دین اور اسلام کے بتے اصولوں کے مطابق یاد ہے کہ دعوت اسلامی کمپلیٹلی نون پولیٹیکل بولی ہے ہم انتیائی غیر سیاسی لوگ ہیں ہمارا سیاسی کوئی مقصد نہیں تھا ہم ہی غیر سیاسی لوگ سیاست کا نہیں ہے ہمارے کوئی اندازی نہیں ہے نہ مزاج ہے کچھ بھی نہیں لیکن گناہ سے بچانے کی تحریک ہے اور ہم اسلام اور دین سنتوں پر عمل کر کر کس طرح اپنے وطن عزیز کیو ترقی دے سکتے ہیں حفاظت کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر چودہ آگست کو رات کو بھی سلسلہ ہے ملک پاکستان کے ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے پہلو آپ کے سامے رکھے جائیں گے چودہ آگست کی رات عشاء کی نماز کے بعد ہمارے ذمہ داران آپ کو مبلغین لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ ہم خوشش کر رہے ہیں کہ تیرہ آگست کی رات سے لے کر چودہ آگست کی لیٹ نائٹ تک ہم آپ کو مدنی چینل پر سلسلے دکھائیں تاکہ ٹی وی کی سکرین ہو یا بہار ہو ہم گناہ سے بچیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا جو ذریعہ ہے وہ اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا گناہ سے بچنا ہے اس کو رازی کرنا ہے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ ہمیں اتفاق و محبت پیدا فرما دے ہم میدان عمل میں آئیں تو صحیح تو آپ کو دعوت دیتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں ہمیں نیتیں بھیجیں ایس ایم ایس کے ذریعے نیتیں بھیجیں آپ کال کے ذریعے نیتیں بھیجیں کہ ہمارے پروگرام تھے ہم نے کینسل کر دیا انشاءاللہ ہم فیدان مدینہ آئیں گے ہم گھر میں بیٹھ کر دیکھیں گے اسی طرح پاکستان کے مختلف علاقوں میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع بھی ہوگا جمعیرات ہے چودہ آگست تو اجتماع کے بعد باب المدینہ میں تو چودہ آگست کو زہر کے بعد شکرانے کے نفل ہیں اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی جو ہفتہ وار اجتماع جمعیرات کو ہوتے ہیں باب المدینہ کراچی کے علاوہ وہاں پہ انشاءاللہ شکرانے کے نفل ادا کیے جائیں گے اجتماع کے اشاہ ہوتی ہے اشتماع کے بعد اشاہ کی نماز اس کے فوراں بار نفل ادا کیے جائیں گے انشاءاللہ تو یوں ہم مل کر پھر اللہ کی رہوات ہے ہم نے یہ بھی ذہن دیا ہمارے اسلامی بھائیوں کو کہ ہم روزہ رکھیں جمعیرات کا جی ہاں جمعیرات کا روزہ رکھیں ایک تو جمعیرات کا روزہ رکھنا بھی اسی سنت ہے شبال المقرم کے چھے روزے رکھنے کی باہرے بھی ہیں تو اسی طرح چودہ آگست جو کہ آزادی یوم آزادیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے تو نماز پر کر دعا کر کر استغفار کر کر رب کی رضا کے لیے ایک نفلی روزہ رکھ کر جمعیرات کا ہم اپنے رب کو راضی کرنے کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ سحری کا بھی اتظام فیدان مدینہ میں لنگلے رزویہ کی صورت میں ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک تعداد عاشقان رسول کی سحری کی بھی سادت حاصل کرے گی روزہ بھی رکھے گی پھر زہر کے بعد ہمارے وہی معامولات بھی ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ افطار بھی ہم آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ منا جاتے افطار کا بھی سسلہ ہوگا جمعیرات کو اس کے بعد اشتماع شروع ہو جائے گا کوئی رج نہیں ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو یوں بھی رشتماع بھی برائے راست ہوگا تو یہ سسلہ اس کے بعد پھر وہ سسلہ جو میں نے دوبارہ آپ کو انس کی تھی وہ بھی ہوگا تو آپ مدنی التجاہ ہے اپنے مدنی چینل کے ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں یہ ایک کور ہے مدنی چھتری ہے اس کے نیچے آ جائیں بہت تحفظ ملے گا آئیے ہم اپنے ایس پی صاحب کے تحصورہ سنتے میرا نام ڈاکٹر اصد ہے اور میں ایس پی کلیفٹن کے عہدے پہ کام کر رہا ہوں ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک بڑا ہی مقدس دن جو کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے یہ وہ دن کے جس دن ہمیں آزادی ملی تھی اور یہ ملک مارز و جون میں آیا تھا اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے عوام جو طریقہ اپناتے ہیں وہ بالکل اس کے شایانے شان نہیں ہیں جیسے کہ ٹریفک کو جیم کر دینا ون ویلنگ کرنا سیلینسر نکال کے لوگوں کو تنگ کرنا زور زور سے ہان بجانا اور عجیب و غریب قسم کے میوزک لگا کے سڑکوں کو بلاغ کر کے بھنگڑے ڈالنا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے اس آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کا ہمیں اس دن کا آغاز ہی مساجد میں جا کے نماز فجر کی ادائیگی سے کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں اتنا پیارا ملک عطا کیا ہے ہم لوگ اس کی ترقے کے لیے کچھ کام کر سکے اس دن کو منانے کے لیے جتنے بھی غیر قانونی طریقے ہو سکتے ہیں ہماری عوام ان کی طرف روح کرتی ہے ہوائی فارین کرنا غلط طریقے سے گاڑی چلانا غلط طریقے سے موٹسائیکل چرانا ٹریفک جیم کر دینا لوگوں کو تنگ کرنا انچی آواز میں میوزک بجانا یہ سارے وہ طریقے ہیں جو غیر قانونی ہیں ہمارے دین کے بھی حلاف ہیں اور ہمارے قانون کے حلاف بھی ہیں چودہ آگست کی سیلیبریشنز کے دوران ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ رف ڈرائیونگ ون ویلنگ اور اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہوای فائرنگ چھپ کے یہاں پہ ہائی رائز بیلڈنگز ہیں ان کی چھتوں سے کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو سٹری بولٹس ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی کی جان کو اس کا ہمیازہ بگتنا پڑتا ہے تو سٹری بولٹس سے بہت سارے لوگ ہٹ ہوتے ہیں جن میں سے بہت زیادہ سیریس انجریز اور بعض کی اموات بھی ہو جاتی ہے فینامینا ایسا ہے کہ جو پورے پاکستان میں ایسے ہی سیلیبریشنز عجیب طریقے سے کیا جاتا ہے لاہور میں میں جب جاب کر رہا تھا میڈیکل میں ہاؤسپٹل میں تو وہاں پہ چودہ آگست والے دن ہمارے پاس کافی ایسے کیسز ہیں میرے اپنے ہاتھ سے گزرے میری نظر سے گزرے کہ جو لوگ سٹری بولٹس کا نشانہ بننے کے بعد ہاؤسپٹل میں ریپورٹ کرتے ہیں چودہ آگست والے دن ایک بڑا ہی دل حراش قسم کا واقعہ پیش آیا تھا اس میں یہ تھا کہ کچھ دوستوں نے مل کے ایک منی بس جو تھی وہ ہائر کی تھی اور اس کے اوپر ڈیک سسٹم اور وہ میوزک سسٹم لگا کے وہ زور سے بجا رہے تھے سڑکوں پہ کبھی ایک جگہ پہ روڈ بلوگ کر کے ڈانس کرنا اور جیسے وہ سارے مستیاں لوگ کرتے ہیں لڑکے تو اسی مستی میں وہ بس کے اوپر ڈیک لگا کے بس کے چھت پہ چڑھ کے ڈانس کرتے ہوئے جا رہے تھے سپیڈ میں تو آگے ایک روڈ کے اوپر وہ بیریئر لگا ہوا تھا جیسے وہ ہائٹ لیمٹ بیریئر ہوتے وہ لگا ہوا تھا تو انفارچونیٹلی وہ اس سے ٹکرا گئے تھے اس میں چار نوجوان جو تھے ان کی دیتھ ہو گئی تھی اور باقی بھی جو تھے انہیں سویر انجریز ہوئی تھی بڑی شدید قسم کی جب کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو پھر ریسپانسیبیلٹی اداروں پر ڈال دی جاتی ہے تو اداروں سے بہت پہلے ریسپانسیبیلٹی پیرنٹس کی آتی ہے جب ایک بچہ گھر سے موٹسائیکل لے کے نکل رہا ہے جس کا سائلنسر نکلا ہوا ہے جس کے اس نے موڈیفیکیشن کی ہوئی ہے ریسنگ موٹسائیکل بنایا ہوا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری اس کے والدین کی ہے کہ وہ چیک کریں بیٹا یہ تم اس موٹسائیکل کو کیا کر رہے ہو کس مقاصد کے لیے یوز کر رہے ہو اس کا کیا حشر تم نے بنایا ہوئے تو سب سے پہلی ریسپانسیبیلٹی گھر والوں کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے اچھی طرح انہیں بتائیں کہ موٹسائیکل کا یوز کس طرح کرنا ہے اور باقی چیزوں کا استعمال کس طرح کرنا ہے اور اگر انہیں لگے کہ یہ کسی غلط قسم کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے تو سب سے پہلے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کریں آئے روز میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں جی فلان جگہ پہ ٹریفک جیم ہو گیا کسی وجہ سے لوگ احتجاج کر رہے تھے لوگ کسی بھی مسئلے پہ احتجاج کر رہے تھے یا لوگ ویسے کسی نے روڈ بلوگ کر دیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں لائیو بھی وہ چل رہا ہوتا ہے کہ پیچھے ایمبلنسز فسی ہوتی ہیں پیچھے بزرگ لوگ ہوتے ہیں لوگ فیملیز کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے جو بیچارے وہاں پہ زلللہ رسوہ ہو رہے ہوتے ہیں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں اگر ہدا نہ ہواستہ ہدا نہ ہواستہ آپ کے گھر کا کوئی فرد بیمار ہو اور ایمبلنس میں ہو اور آگے کچھ لڑکوں نے جشن آزادی منانے کے لیے روڈ بلوگ کیا ہو تو آپ خود سوچیں کہ آپ کے دل پہ کیا گزرے گی آپ کے توسط سے ہم لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ ہدا رہ وان میلنگ کرنا سائلنسر نکال دینا فائرنگ کرنا ہوای فائرنگ کرنا ٹیز گاڑی چلانا یا ٹریفک جیم کر کے ڈانس کرنا اس طرح اونچی آواز میں میوزک بجانا روڈز پہ پبلک پلیسز پہ خودارہ ان چیزوں سے آوائیڈ کریں اللہ 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 یہ اپنے طور پر ہمیں سمجھاتے رہے اور یہ بات درست ہے کہ بعض وقت ہم اپنی ہی غفلت کی وجہ سے حدثے کا شکار ہو جاتے ہیں اور کسور وار ہم کسی انتظامیہ کو ایڈمیسٹریشن کو ٹھیراتے ہیں والدین کے لیے انہوں نے جو کچھ بتایا کہ وہ خود غور کریں کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے بچوں گا آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے چودہ آگستی کیا پلیننگ کی ہوئی ہے روکنے کی کوشش کریں سمجھانے کی کوشش کریں مدری مذاکرہ ہے اس میں شرکت کے بارنے کوشش کریں گھر بٹھانے کی کوشش کریں اور کوئی تمیز اور محذب والا انداز میں بیان کی کہ وہ موزک بجاتے ہوئے کنسٹ کرتے ہوئے اور پورا وہ بس کی چھت پر جا رہے تھے اب اگر وہ مسلمان تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت مسلمانوں کے لیے ہمارے لیے دعا مغفرت ہم کریں گے لیکن یہ موت کسی عبرت والی موت ہے کہ شراب پیتے پیتے مر جائے شراب کی بوتلیں گاڑی سے برا موت ہو آپ کا اللہ نہ کرے کوئیسا حاصل ہو جائے اور آپ کی گاڑی سے شراب کی بوتلیں نکلیں آپ جس ہوتل میں بیٹھ کے شرابیں پی رہو وہاں پر کوئی اللہ نہ کرے آفت آجائے مصیبت آجائے اور آپ شراب پیتے پیتے مر جائیں بدکالی کرتے کرتے مر جائیں جوا کلتے کلتے مر جائیں گانے باجے سنتے سناتے مر جائیں آپ پس میں وہ اسٹیج شو کرتے کرتے آپ مر جائیں کیا کیسے یہ ہو رہا ہے جو اس طرح کے چیزیں کرتے ہیں میں تو ان کو بھی ہمدردانہ مشورہ دیتا ہوں براہ کرم اپنے اور ہم سب کے حال پر رحم کرنا چاہئے خواہ وہ ٹی وی کے ذریعے ہو یا باہر کے ذریعے ہو میں ایک اسلام اور دین کی بات کر رہا ہوں ایک مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں عاشقان رسول سے بات کر رہا ہوں کہ پلیز ان باتوں کو سنبھنے کی کوشش کریں اور میں انسائیڈ اور آؤٹسائیڈ چاہ وہ اندھر گھر کے اندھر ہوں ٹی وی کے سکین کے ذریعے ہو یا بگر سکین کے ہو چار دیواری کے اندر ہو یا سڑک پر ہو اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے اگر میڈیا بھی اگر اس طرح کا کوئی کردار ادا کرے تمام میڈیا مل کر کوئی سی تحریک چلائے کہ ہم نے اس سال آنے والے چود آگست کو ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی اللہ کی نافرمانی ہمیں کبھی بھی نہیں کرنی لیکن جو ایک پروموشن ہوتا ہے ایک باقی تک پریننگز ہوتی ہیں اگر کوئی توٹل دیکھیں مسلمان میری بات سے کیوں ڈینائے کرے گا کہ ہاں یار یار یہ بے پردہ عورتوں کا آنا یہ موسی کی یہ اور یہ اور اور پھر ان تمام چیزوں کو پروموٹ کرنا اوبھارنا تو مطلب یہ بہتر نہیں یہ اچھا نہیں ہے ہم سب کو چاہیے یہ بھی میڈیا ہے نا مدری چینل بھی تو میڈیا ہے ایک ٹی وی چینل ہے لٹریچر کے ذریعے آواز کے ذریعے ویڈیوز کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں نا کہ اس امت کو گناہ سے بچائیں اپنے وطن عزیز کی اس آزادی کی اس خوشی کو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے صدی شکر کر کے گزاریں تو ایک آش ایک آش ایک آش میڈیا سے تعلق رکھنے والے اس درد مند مسلمان اگر اس مبلغ دعوت اسلامی کی یہ بدنی التجا سن رہے ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور خود کو اور دوسروں کو گناہ سے بچاتے ہوئے اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے جنت کا راستہ چلنے کے لیے جہنم کے راستے سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ ہم خود بھی گناہ سے بچیں گناہ کے مواقع نہ دیں بلکہ پروموٹ کریں اس چیز کو اس کو تشہیر کریں کہ ہم سب مل کر انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کے ذریعے تحجد کے ذریعے تلاوت کے ذریعے اور شکرانے کے نوافل پڑھ کر دعا کر استقفار کر کر ہم انشاءاللہ اللہ تعالی کی اس عظیم نعمت پتن عظیم پاکستان جو ہمیں آزادی کی نعمت ملی اس کو منانے کی کوشش کریں گے آپ سب جانتے موسیقی حرام ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے الٹے سیدھے دلائل میں پڑھ کر اس کو کھینچ کھچا کر روح کی گزہ بنانا یہ بنانے کہ اس کا کوئی تک نہیں بنتا مطلب حدیثیں قرآن کے آیتیں ہیں حدیثیں ہیں اور مطلب کہ موضوعوں کے اقوال اور سب کو دیکھ لیجئے بہت واضح ہے بے پردگی کو آپ مطلب اس کے لئے کوئی راستہ بنا نہیں سکتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ناجائز و حرام کر دیا وہ ناجائز و حرام ہے تو ان تمام تر چیزوں سے اور غیر شرعی چیزوں سے ہم بچیں میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی بچیں آپ اپنے ایس ایم ایس کے ذریعے اپنے سوفیئر جو میسیجز کے ہوتے ہیں اولیو میسیجز ویڈیو میسیجز آپ کے ٹیکسٹ میسیجز اس کے ذریعے کوشش کریں کہ ہم یہ پیغام عام کریں ہم نے نیت کی ہے آپ بھی نیت کریں کہ ہم اس سال چودہ اگست دو ہزار چودہ کو جو جشنی آزادی پاکستان کا جو جشنی آزادی بنا رہے ہیں یہ ہم نے نیت کی ہے کہ ہم اللہ کے نار فرمانی نہیں کریں گے ہم بے پردگی سے بچیں گے ہم موسیقی سے بچیں گے ہم حرام اور ناجائز کاموں سے بچیں گے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے نماز پابندی سے پڑیں گے جماعت سے نماز پڑیں گے شکرانے کے نفل پڑیں گے دعا کریں گے استغفار کریں گے اللہ تعفیق دے تو ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں گے کم از کم تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں گے ہم اس عظیم اور اہم ترین یوم آزادی کے موقع پر اپنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کم از کم بارہ سو مرتبہ نہیں تو تین سو تیرہ مرتبہ نہیں تو سو ایک سو بارہ دفعی سہی ہم درود پاک کا گلدستہ گلدرود پاک کا نظرانہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے اس طرح کو اچھے چی نیتیں ہیں اس کو پروموٹ کیجئے اس کو عام کیجئے اس میسیج کو عام کیجئے تاکہ ہم امن پائیں سکون پائیں برکتیں پائیں رحمتوں کے می برسیں ہماری کھیتیں ہماری کھیت ہمارے کھلیان ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دیوئی جو نعمت ہیں اتنی قدرتی مادنیات ہیں یہ پھر آپس کی پیار محبت اتفاق اور پھر یہ سب ہمیں نصیب ہو پھر خونڈیزی سے جان چھٹے مہنگائی سے جان چھٹے ہمارے اندر ہمارے باہر ہم امن و سکون و پیار پائیں ہمارے اندر کے سارے جو اتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں یہ وطن عزیز کی ترقی میں گامزن ہو جائیں ہمارے رشوتوں سے جان چھوٹ جائے ہماری سود سے جان چھوٹ جائے اس وطن عزیز کو وطن عزیز کو ترقی دینے کے لیے یقیناً سب سے پہلے ہمیں سود کی لانت کو نکالنا پڑے گا رشوت کو نکالنا پڑے وہ ساری چیزیں ہمیں نکالنے پڑیں گی آئیے پھرپور نیت کریں پھرپور نیت کریں اور اس کو عام کریں اس میسیج کو عام کریں اس کا اس ایم ایس کیجئے اس کے ویڈیوز اس کے ویڈیوز چلائیے جو بھی ہیں دعوت اسلامی کے اس طرح کے مندی گلدستیں ملیں اس کو مطلب کے عام کیجئے آپ کی سوشل ویب سائٹس کو یوز کیجئے جس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اتنے غلط کام ہوتے ہیں یہ صحیح کام پر آپ آ جائیے اور ایک شخص بھی اگر آپ کی وجہ سے گناہ سے بچ گیا آپ غور کیجئے حضرت موسیٰ قلیم علیہ نبینا وآلہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگم عرص کی مولا تیرا جو تیرا بندہ تیرے بندے کو برائی سے بچائے نیکی کی دعوت دے برائی سے بچنے کی تلقین کرے حکم دے تیری بارگم اس کا کیا عجر ہے ارشاد فرما موسیٰ میں اسے ہر قلیمے پر ایک سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیات دی ہے حدیث پاک میں آتا ہے تیری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو دنیا اور جو کچھ اس میں سب سے وہ تیرے لئے بہتر ہے کس قدر عذیت ہوتی ہوگی لوگوں کو بیماروں کو پریشان حالوں کو موٹر سائیکل کی جالیاں نکالنے والوں سے فائرگے کرنے والوں سے بیمار پریشان کیا کہ ہسپٹل کے اندر ایمبولنس کے اندر کوئی پڑا ہو دم توڑ دے کیسے آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا آئیے ہمارے پر عوامی کچھ تاثر آتے وہ میں دکھاتا طریقہ کاری اور ہے کہ جس طرح آگے اصل میں چودہ آگست میں ہم جو دیکھتے ہیں سیچوئیشن وہ یہ کہ ایک تو پورے پاکستان میں سیلیبریٹری فائرنگ ہوتی ہے اس میں درجنوں لوگ زخمی ہوتے ہیں مر جاتے ہیں ایک تو یہ فائرنگ کا وہ ہے اور پھر کراچی میں ایسا ہے کہ سیویو کی طرف سمندر کی طرف لوگ جاتے ہیں موٹسائیکلوں پر اور گاڑیوں میں لوگ جاتے ہیں تو وہاں ایک توفہ نمت تمیزی ہوتا ہے اور ایک اور پہلی اس کا یہ ہے کہ جو جھنڈے ہیں ہمارے قومی جھنڈے ہیں اس کے لگایا جانا جھنڈے کا پھر اس کا پھٹ جانا گر جانا پاؤں میں آ جانا یہ ایک ایک وہ ہے علمیہ ہے خوشی میں ہم حد سے زیادہ آگے چلے جاتے ہیں خوشی میں حد سے بڑھ جانا یہ ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے نغم میں ہمیں اس طرح سے حد سے آگے نکلنا چاہیے اس ملک کو کیوں آزاد کیا گیا کن طاقتوں سے آزاد کیا گیا اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو بچانے کے لیے اس کو بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں ہمارے معاشرہ بہت بگڑ چکے ہیں شراب اور دیگر فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ آتا جبازی روڈوں پر روڈ جام کر دیتے ہیں گاڑیوں کے سلینسر نکال دیتے ہیں کوئی بیمار ایمبولنس وغیرہ اس کو راستہ نہیں دیتے آگے جانے کا اپنے اپنے سار کوئی اپنے اپنے میں لگاوا ہے سارے دیگر غلط ہی کام ہو رہے ہوتے ہیں اس آزادی کے موقع پر صحیح کام تو بھی دیکھا ہی نہیں ہے ایکسرنٹ بہت ہوتے ہیں چودہ کا سوال ہے آپ کو جگہ جگہ ایکسرنٹ کے کیس ملیں گے مجھ سے گھر والے پریشان ہوتے ہیں پلیننگ تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ بھاگ ہمارے لئے آسانی کرے چینل ہے انشاءاللہ سماغا پرگرام ہوگا یا تو ادھر جا کے شکریت کریں گے گھر میں بیٹھ کے دیکھیں گے جشنہ آزادی تو سب بھول جاتے ہیں صرف آتیس بازی اور دوسرے تماشے ہوتے ہیں آتیس بازی ہوتی ہے رات کو سلینسر کے وہ کیا ہوتے ہیں جالی وغیرہ یہ وہ نکال دیئے گاڑی ہو گئے جھنڈے لگا دیئے بڑے بڑے دوسروں کو بھی مطلب ڈسٹرپ کر رہے ہیں روڈ بلوک کر دیتے ہیں میری پلاننگ کوئی خاص تو خیر نہیں ہوتی کیونکہ میں زیادہ در بھاری نہیں نکلتا گھر سے کیونکہ حالات کچھ اس طرح کہیں کہ گھر سے پاہ نکلنا بیکار ہے دن ہوتا ہے تو لوگ کو گھومنا پھننا لوگ خاص روپے جاتے ہیں کچھ سیوی چلے جاتے ہیں اور کچھ آوارہ گردی میں لگے ہوئے ہیں خرافات سلنسر پھاڑنا ریسل آنا اور خاص روپے سیوی بھی جو رات کو لڑکے جاتے ہیں اس میں حادثات ہوتے ہیں لوگ ہلاک ہوتے ہیں زخمی ہوتے ہیں اللہ معاف کرے اللہ سب کو نہیں گھرائے دے ہم تو دعا کرتے ہیں ہاں جب تین ایس تھی شاہدی سے پہلے ہم نے بھی ایک از برک گئے دیکھا پھر توبہ کریے کہ نہیں بھئی یہ غلط چیز ہے ملک آزاد کروا رہے ہیں پتہ نہیں کیا آزاد کروا رہے ہیں چودہ آگرس پہ آنے جانے میں پریشانی ہو جاتی ہے شوہ شرابی کی ویے سے آدمی نہ سو پاتا ہے نہ آرام کر پاتا ہے ادھم ہوتا ہے تیرہ آگرس کی رات سے شروع ہوتا ہے چودہ آگرس کی رات تک رہتا ہے تیرہ آگرس کی رات تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں بائیکوں وغیرہ پر جس کو جسے سمائے جاتے ہیں وہ یہاں چلا گیا ہے وہاں چلا گیا ہے ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے منا رہا ہوتا ہے تیرہ آگرس سے دیکھا آپ کیا ہوتا ہے آتی ہے جب دیکھیں گے یہ کہ پارکٹ جائیں گے دیکھیں گے جنڈے وغیرہ یہ وہ لیتے ہیں جو ہر سال ہوتا ہے پاماوس کا بن گیا ہے سنوے و لغون کا ملک اسی جگہ ہے یہ کہ ایک دن ہوتا ہے چھٹی والدن نکل جاتا ہے دوستو یاروں کے ساتھ جشن ہوتا ہے لوگ روڈوں پر نکلتے ہیں آفائرنگیں کرتے ہیں جس دن صبح چودہ آگرس ہوتی اس کی رات پر ہوتی ہے آتے برشی عوام کو تو پہشانی ہوتی جو ٹرافک جام ہو جاتی ہے ڈانس کرتے ہیں چودہ آگرس والے دن یہ جو سب نکلتے ہیں روڈوں پر تیرہ آگرس کی رات سے یہ جو سب کچھ ہوتا ہے ایکسرینڈ ہو رہے ہیں روڈ ایکسرینڈ ہو رہے ہیں جوان جوان لڑکے آپ دیکھیں سارے سلپ ہو رہے ہیں اور پھر اس کے علاوہ فائرنگیں ہو رہی ہیں اس کا نقصانات کتنے ہیں کوئی گھر میں بیمار ہے پھر کوئی بیسے بھی اتفاقی گولیاں بھی آکر لگی جاتی ہیں آتیش واجی کی ریاکشن اتنے شکر گزار اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے کہ ہمیں ازادی ملی اللہ کا نام لے کر نمازیں پڑھ کے یا اس کا نوافل ادا کر کے کرنا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم لوگ جشن مناتے ہیں یہ تو ہم سارے یہودی اور کرسٹنوں کے سارے جو محول ہیں وہ لے کے چلنے ہیں باقی پہلے تھا وقت لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے دعوت اسلامی سے جب سے تعلق ہوا ہے کرم اس رب کا تین سال سے تو یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہاں سب کچھ چھوڑ دیا پہلے میں بھی نکلتا تھا روڑوں کے اوپر دوستوں کے ساتھ بہت کچھ کرتے تھے لیکن شکر ہے اللہ کا لیکن اب ادایت مل گئی اللہ کی طرف سے فیلال تو ابھی تو کچھ نہیں ہے تیاری تیرہ اگس کی رات کو ہم لوگ تو سی بھی جاتے ہیں گھومنے دوست سارے جمع ہو کے ایک ساتھ چلے آتا ہے لوگ عیاشی کرتے ہیں بائیکیں لیتے ہیں شور شرابہ شراب پینا یہ مسلمانوں کا کام تو نہیں ہے آپ کیا کرتے ہیں تیرہ اگس کی رات کو ہم اپنے گھر پہ بیوی بچوں کو ٹائم دیں گے سر اور کیا کریں گے یہ آپ لوگ کا مدنی چینل کھول کے بیڑی آئیں گے بس ہمارا تو سمجھے یہ یہ شروع سے اور چودہ گھر ہم نے گھر کے اندر سکون سے بنائی ہے موٹرسیکل والا ہے وہ اپنے موٹرسیکل ہے پیچھے سلنسر پڑتا ہے باہر نکل جاتا ہے گھومتا ہے پھرتا ہے مزے کرتا ہے انجوائے ڈھونڈتا ہے جہاں جو کوئی انجوائے مل جائے اس کے علاوہ جو کھانے پینے کی جگہ ہیں اس کے علاوہ کوئی ڈانس کا ملہ ہوتا ہے کئی کوئی گھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں میری کیا پلیننگ ہوگی میں تو غریب آدمی ہوں بی بی بچوں کو تھوڑا لے جاؤں گا لائٹیں دکھا دوں گا چودہ گاس پہ آپ کو پتا ہے سرکاری مارتوں پہ لائٹیں بچوں کو لائٹیں دکھا دیں گے تھوڑا بہت کچھ کھلا دیں گے برگر برگر گھر لے جائیں گے تیلہ اگرس کی رات کو تو یہ ہماری آزادی کی رات ہے خرافات تو بہت جائے برگر برگر دلا دیں گے گھر لے جائیں گے گھمائیں گے پھرائیں گے لائٹیں دکھائیں گے آپ بولو گے تم اب اس کو بھی کچھ بولنے جا رہا ہے جی میں بولنے جا رہا ہوں دیکھئے یہ گھمانے پھرانے والی رات نہیں ہے بڑا ماحول عجیب و غریب ہوتا ہے اور مدل ہم یقین بندی چینل پر کہہ رہے ہیں لیکن ہم مسجد کی طرف لانے اور گھر بٹھانے اور نیکیاں کروانے کا ایک انداز دے رہے ہیں لیکن اس کے اگنسٹ اس کے خلاف جو کچھ چیزیں ہو رہی ہوں گی اس کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا اب کون کس کی کتنی مانتا ہے اس کا بھی آپ کو تجربہ ہے ایک پارک کے اندر مسجد بنی ہوئی ہو ازان جب ہوتی ہے تو مسجد میں آنے والے لوگ کتنے ہیں پارک میں رینے والے لوگ کتنے ہیں تفریق آؤں میں گھومنے والے لوگ کتنے ہیں مسجد میں آگر قرآن پڑھنے والے لوگ کتنے ہیں ظاہر ہے ہم ایک نیکی کی دعوت ہی دیں گے ہم برائی سے بچنے کی بات کریں گے اور میرا تو مشورہ یہ ہے کہ کہیں مت جائے اور یہ اسلامی بہنوں کو تو بیسے ہی ان کو منع کر دینا چاہئے گے اتنے چھوڑے قسم کے لڑکے نکلے ہوتے ہیں بلکہ واہیات قسم کے لڑکے نکلے ہوتے ہیں ایسی حرکتیں کرتے ہیں جیسے ابھی انہوں نے ہمارے ایک اسلامی بہن نے بتایا تین سال سے دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے تو اس نے بچایا لیکن میں ان کو دعوت دوں گا کہ ابھی آپ ایسے آئے نہیں ہیں دعوت اسلامی میں جیسے آنا چاہئے آپ پورے آ جائے اور بہت سال اسلامی بہن نے اچھے اچھے تاثرات دیئے کم نہیں کریں گے نمدیجے نکولیں گے ماشاءاللہ میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اب باب المدینہ کے ہیں آپ فیدان مدینہ میں تیرہ آگست بھی گزاری اور چودہ آگست بھی گزاری اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے ہم پر کرم ہو جائے ہمارے حالات درست ہو جائیں ہماری سوچیں درست ہو جائیں اور ہمارے ایک دستے کی آپس کی لڑائی جھگڑے قتل و غارت گری اللہ کرے کہ یہ دم توڑ جائے تو اس طرح مطلب جو لے کر گھمنا پھیرنا یہ ہوتل کی طرح انہیں توجہ دلائے باقی فوڈ سٹیٹیں بلکل بھری ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو تو بہت بولا ہے لوگوں نے جو موٹر سیکل کی سیلنسر کی جالیا نکال لے دیں ان کو تو کس نے چھوڑا سارے بول رہے ہیں آپ لوگوں کو اتنے حقوق تلف کرتے ہیں آپ اتنے لوگوں کو تکلیف اتنے لوگوں کا وزیت دیتے ہیں پھر ہوائی فیرنگ کرنے والوں کو کتنا بولا گیا اب یہ کانون نافذ کرنے والے جو ہمارے ادارے ہیں اللہ تعالی ان کو حمت و توفق نصیب کرے یہ کوئی ایسا شریعت کے دائرے میں رہ کر کوئی طریقہ کار وضا کریں کہ اس قوم کو کسی صورت ہم ان برائیوں سے بچا سکے کہ خود کو بھی نقصان نہ پہنچائیں اور دوستوں کو بھی نقصان نہ پہنچائیں جی ہاں کئیوں کو گولی لگ جاتی ہے ہمارے پاس کچھ اسلامی بھائیوں کے تاثرات ہیں جن کو گولیاں لگی اور گولیاں لگنے کے بعد ان کو اللہ تعالی نے بچایا مگر ان کے تاثرات ہمارے پر ریکارڈ ہیں کہ وہ اسی چودہ آگست کی اس کے اندر گولیاں لگ گئی اور اس میں ایک تو باہر بھی ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہوا میں تیرہ آگست کی رات کو لائٹ آنس کی طرف سے آ رہا تھا رات تقریباً بارہ بجھے اور اس کے بعد جہاں چاروں طرف سے اندردن ہوای فائرنگ بھی اور اس کے نتیجے بھی مجھے بھی سر پر آ کر گولی لگی جس کی وجہ سے میرا آدھا جسم اس نے کام کرنا چھوڑ دیا مجھے ہسپیرل لے جائے گیا وہاں ڈوکٹر دیکھ کر یہ حیران ہو گئے کہ انہوں نے دیکھا کہ دماغ پر گولی لگی ہیں اور حیرت کی بات یہ کہ مغز کے پاس جا کر وہ ایک بال برابہ گولی رک گئی ہیں یہ شان حضور علیہ السلام کے نالے پاک کا ہے کہ جو آج تک میں اپنے سر پر رکھتا ہوں الحمدللہ اگر وہ گولی اور آگے آ جاتی تو ڈوکٹر کا کہنا یہ تھا کہ یا تو جان چلی جاتی یا پھر دماغ کو بالکل ختم کر دیتی میرے گھر والے میرے والدیں جو اس وقت بھی رو رہے تھے اگر یہ سارا واقعات ہو جاتا تو شاید میرا کھاندان نہیں بلکہ پورے محلے اور جاننے والے چاننے والے سب کو ملال کا ایک رنج پہنچتا ان کو الحمدللہ نالے نے پاک کی برکت اور میرے مرشد کریم امیر سنت کی دعاوں کی برکات تھی کہ جن کی وجہ سے الحمدللہ میں ایک دن کے اندر ہی ہسپریل سے باہر آ گیا جس رات میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا اسی رات مزید واقعات بھی ہوئے کہ ایک نوجوان اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جس طرح مجھے اندادون فائرنگ کے ساتھ مجھے گولی آ کر لگی اسی طرح ایک گولی اس نوجوان کو آ کر لگی جس کی وجہ سے اس کو ہسپریل میں لے جائے گیا ڈاکٹر نے جب یہاں سے گولی نکالنا چاہی تو وہ گولی یہاں آ گئی جب یہاں سے نکالنا چاہی تو یہاں آ گئی اس لڑکے کا بارہ گھنٹے تک آپریشن رہا بل آخر بارہ گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ التجا کروں گا کہ جو اس رات میں فائرنگ کرتے ہیں اور اپنی کچھ دیر کی خوشی میں دوسرے مسلمانوں کے گھروں کو گم میں تبدیل کر دیتے ہیں تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ خدارہ اپنے آپ کو بھی اس سے بچائیے فائرنگ سے اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیے میرا نام محمد نعیم ہے میں کچھ عرصہ پہلے اپنے گھر سے نکلا کسی شادی کے لیے اور وہاں پر آتیج بازی اور فائرنگ ہو رہی دی جس میں میرے کو ایک فائر لگا اور میں زخمی ہوا جس کے بعد میرے کو سیول ہسپتال لے جایا گیا فائر میرے کو ٹانگ پہ لگا یہ اس کا نشان ہے مرم پڑی کی گئی اس کے بعد میں گھر آئی تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے تک میں چرپائی بھی رہا میں بورڈ آفیس کے قریب تھا اور بورڈ آفیس کے قریب لوگوں نے کچھ انار وغیرہ ایسی ہٹ والی چیزیں جس میں آگ برس رہی تھی بہت وہ جلائیں یہ خوشی میں اور ان کی جو آگ کی ہٹ تھی وہ کافی اوپر گئی اور جس کی واپسی آنے پہ جو بچے قریب سے دیکھنا آئے تھے بہت شوقین تھے وہ اس کی لپیٹ میں آگئے بہت زخمی ہو گئے جھلز گئے سمجھ لیں کچھ بچے دو میں بال بال بج گئے اور ایک اور حادثہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تیرہ غز کی رات کو بہت سے جگہوں پہ مختلف حادثات ہوتے ہیں ایسا ہی کوئی حادثہ میں نے تقریباً تین سال پہلے سخی حسن چورنگی کو اوپر دے گا کہ کچھ لوگ کلندی ہے یہ طرف سے روٹ پہ تھا آئے اور انہوں نے ہوای فائرنگ شروع کر دی اور اس سے سرینہ ٹاور پہ کھڑے ہوئے کہ ایک بچہ شدید زخمی ہوا ہوای فائرنگ سے میرا نام محمد آسیم ہے اور میرا تعلق سندھ پولیس سے ہے میرے خود کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا کہ ایک دفعہ فائرنگ ہو رہی تھی اور فائرنگ ہو رہی تھی اور میں بالکل برابر میں کھڑا تھا تو میں نے بالکل ایک صاحب نے فائر کی اور میں نے بالکل کان کے قریب سے گولی گئی اللہ پاک نے مجھے بچایا مجھے نئی زندگی دی جب بھی فائرنگ ہوتی ہے کہیں بھی کھلے مقام پہ نہ کھڑا ہوں فائر جب ہوتا ہے ہوای فائرنگ جیسے کہا جاتا ہے تو ہوای فائرنگ کی گولی جب آسمان پہ جاتی ہے وہ جب گولی نیچے آتی ہے اس گولی کا سکہ تو وہ اتنے طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ آگر کئی لوگوں کو زخمی کرتا ہے اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ اندھی گولی سے لوگ زخمی ہو گئے تو وہ اندھی گولی حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ہوای فائرنگ ہوتی ہے اب ہوای فائرنگ اگر آدھے کلومیٹر دور سے بھی اگر فائر ہوا ہوگا تو وہ ایک لیمٹ پر گولی جائے گی اور جب وہ گولی واپس آئے گی تو وہ ہوا کے ساتھ اس کا روخ اور تائین تو ہوگا تبدیل اور وہ اگر گوئی بھی شخص کھلے مقام پر سو رہا ہے یا کھڑا ہے اس کو وہ گولی لگ جاتی ہے وہ گولی کا سکہ ہوتا ہے اس میں زہر بھی ہوتا ہے اور اس سے لوگ زخمی ہوتا ہیں اس جگہ سے دور رہے ہیں جہاں پر فائرنگ ہو رہی ہو چاہے وہ شادی کا پررام ہو یا کوئی بھی پررام ہو جہاں بھی فائرنگ ہو رہی ہو تو کھلے مقام سے دور رہیں کسی ایسے مقام پر کھڑے ہو جہاں پر چھت ہو پکی چھت ہو جس کے نیچے آپ کھڑے رہیں گے تو آپ اس طرح کہ جو گولی کا سکہ ہے اس کے لگنے سے آپ بچ جائیں گے ہوائی فائرنگ میں اکثر لوگ جو ان کے پسٹل یا ان کے پاس جو بھی گنز ہوتی ہیں اس کا رخ آسمان کی طرح ہوتا ہے اب وہ گولی کا سکہ آسمان پر جا کر ایک لیمٹ تک اس کی جو پاور ہوتی ہے وہاں تک جائے گا اور جانے کے بعد جب وہ آسمان سے زمین پر آئے گا کسی کو بھی لگتا ہے وہ زخمی کر دیتا ہے اکثر لوگ چھتوں پر سو رہے ہوتے ہیں کھلے مقام پر بیٹھے ہوتے ہیں اب ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے آدھا کلومیٹر دور کہیں فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ سکہ ہوا میں جا کر ہوا کے ساتھ اپنا رخ کا تائین کرتا ہے اور آ کر پھر کسی رہا کسی کو زخمی کر دیتا ہے اور اکثر حقاد یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہم موٹر سائیکل یا کار کا لائسنس ایشو کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے ان کو گاڑی چلانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے موٹر سائیکل چلانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے تو اسے لائسنس ایشو کیا جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں اصلے کا جو لائسنس ایشو ہوتا ہے اس میں کوئی باقیتہ طور پر ٹریننگ نہیں دی جاتی کار ہے اس کو چلانے کا لوگوں کو آتا نہیں اب وہ کیا کرتے ہیں ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اب وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پانچ گولیاں چلا لی ہیں لیکن وہ ایک گولی ان کی پسٹل میں رہ جاتی ہے اور اسی طرح جو دائیں بائیں لوگ ان کے کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ بیچارے زخمی ہو جاتے ہیں بہت سی اس طرح لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں بہت سے اس میں ایسے بھی دیکھا گیا کہ لوگ خود ہی اپنی گولی سے ہلاک ہو گئے ہیں اپنی گولی سے کسی کا بیٹا انتقال کر جائے کوئی عورت بیوہ ہو جائے اب وہ کیا لگتا ہے اور اگر یہ گھر بیٹھے گیٹھاوہ باپ جس کا بیٹا چلا گیا گھر بیٹھا بیٹا جس کا باپ چلا گیا گھر بیٹی عورت جس کا شوہر چلا گیا یا ان کی ماں چلی گئی یا ان کا چھوٹا بچہ چلا گیا خالی گھر بیٹے ہاتھ اٹھا دیں یا اللہ اسے مارنے والے کو تو یوں کر دے یوں کر دے یوں کر دے اور اگر ان کی بددعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیا ہوگا انسان بعض وقت اسی زیادتی کر گزرتا ہے قصدن کرنے والے بہت ہیں بہت سارے لوگ قصدن کر رہے ہوتے ہیں بلکل ہرا ہوڑی ہوتی ہے مار دھار کرتے دھکم پیل کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں بلکل لٹلی دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں لٹلی بدماشیہ کر رہے ہوتے ہیں لڑائیں ہو رہی ہوتے ہیں سر کوب جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں کتنی کالوں کا بہرہ گھر کرتے ہیں کسی موٹر سائیکلوں کا بہرہ گھر کرتے ہیں کتنی چیزوں کو مطلب کہ وہ اپنی دوستوں کی چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور پھر کتنوں کیسا زیادتی ہوتی ہیں کتنوں کے آگ لگ جاتی ہوگی کس کا کیا کس کا کیا کس کا کیا ہو جاتا ہوگا آپ کو پسند پتہ نہ چلتا ہو کہ آپ نے کس پر زیادتی کی کس پر ظلم کیا کس کے ساتھ کیا کیا ایک شخص تھا وہ بڑا مالدار آدمی تھا یہ مالدار آدمی کے بازو میں درد نہیں جاتا تھا بہت علاج کر رہا ہے مالدار آدمی اس کے بعد ٹھیک تھا مالدار آدمی تھا علاج کر آئے علاج کر آئے مگر اس کا ہاتھ جو تھا وہ صحیح نہیں ہو رہا تھا تکلیف اس کو جیسی تیسی تھی اس نے روحانی علاج کی طرف رخ کیا ایک شخص تھا جو مشہور تھا کہ اس کے پاس فرق پڑ جاتا ہے اس کے پاس پہنچا کہا کہ میرے ہاں درد وہ تھے اس نے کچھ پڑا وغیرہ جو بھی دم وغیرہ کرنا ہوتا ہے اس نے اس کا روحانی علاج کیا ایک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ آیا کہا کہ وہ حضور وہ درد بڑھ رہا ہے کم نہیں ہو رہا اس کو بھی حیرت ہوئی کہ عموماً فرق پڑ جاتا تھا اس کے علاج سے اس نے دوبارہ کچھ روحانی علاج کیا وہ چلا گیا پھر تیسری اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد وہ آیا تیسری مرتبہ کہ درد بڑھ رہا ہے کم ہونے کے بجائے اب اس کو بھی کچھ حیرت ہوئی کہ یار کچھ there is something in the bottom کچھ تو ہے تو اس نے کچھ حمت کی آدمی بہت بڑا تھا حمت کی کہ دیکھیں میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں میری بھی سمجھ نہیں آرہی کہ یہ آخر فرق کیوں نہیں آرہا کیا ہی بہتر ہو کہ آپ اپنے کچھ ماضی میں جھانکیں کوئی ایسی آدمی سے بھول ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے کوتہ ہی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پریشانی اور مسئبت کا شکار ہوتا ہے دیتے کہ میں واقع سے ہٹ کر ایک قرآن پاک کا مطلب ایک قرآن پاک میں جو کچھ ہمیں سمجھائے گئے وہ کچھ بھی یاد آرہا ہے کہ تمہیں جو مسئبت پہنچتی ہو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے وہ بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے تو بعض اوقت انسان پر وہ مسئبت اور پریشانی آئے ہوئی ہوتی ہے جو اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے خود کا دارہ علاج ہے نہیں اپنے ہاتھوں کے کی کہ کوئی علاج نہیں ہے تو اس نے اس کو سمجھایا کہ اگر آپ اس طرح اپنے ماضی میں جھانکیں اس پر اس کو تھوڑا سا گصہ آیا اور کہا ٹھیک ہے بھائی آپ اپنا مشور پر پاس رکھئے میں کچھ اور کرتا ہوں وہ چلا گیا اگلا بھی سوچتا رہے گیا کہ چلو لگتا ہے اس کو برا لگ گیا بات آئی گئی ہو گئی تھوڑے دنوں کے بعد سرک پر چلتے چلتے اسی سیڈ صاحب کی ملاقات یہ جو روحانی علاج کرتے تھے ان سے ہوئی بڑے خوش اور حشات بشاش نظر آئے ملاقات بھی اور خود اس نے پوچھا کہ آپ کو کبھی حشات بشاش لگ رہے ہیں خوش لگ رہے ہیں لگتا ہے تکلیف میں فرق آ گیا بولا ہاں الحمدللہ میرا ہاتھ اب صحیح ہو گیا ہے کہا اچھا آپ کا ہاتھ صحیح ہو گیا کیا ایسا کیا علاج کیا بولا علاج کیا تھا آپ نے جو مشورہ دیا تھا وہ میری سمجھ میں آ گیا اور اس وقت اگرچہ مجھے برا لگا لیکن مشورہ آپ کا میری سمجھ میں آیا میں نے جا کر اپنے ماضی کے عوراق پلٹنے شروع کیے یعنی ماضی پر غور کرتا رہا کہ کیا کیا ہوا تو مجھے میری زندگی کے واقعے یاد آیا کہ جب میں نے مکان بنایا تھا اپنا اس مکان بنانے میں میرے بنگلے کے ساتھ ایک پلوٹ تھا کھالی وہ پلوٹ کسی بیوہ کا تھا چھوٹے اس کے بچے تھے میں نے اس کو مارہ آفر کی اچھی سچی آفر کی کہ یہ پلوٹ میرے ہاتھوں بیچ دے تاکہ میرا بنگلہ بہت اچھی لوکیشن پر بن جائے گا وہ پلوٹ بڑا موکے کا تھا اور مجھے چاہیے تھا وہ اس بیوہ عورت نے مطلب کہا کہ بچے چھوٹے بڑے ہوں گے تو انہوں کو کام آئے گا میرا بیچ دے گا کوئی ارادہ نہیں ہے وہ کسی صورت مانی نہیں اب میں نے کیا کیا کہ وہ تعلقات میرے تو تھے پیسے تو تھے میرے پاس تعلقات لگا گر آگر ٹوکیمنٹیشن کر کے پلوٹ کی ترقی بنا لیا اپنے نام لے لیا سب کچھ کر لیا اور گویا کہ میں نے اس کے پلوٹ پر لیگل لوکیمنٹس بنا کر قبضہ کر لیا اب میرے کام تو شروع کروا دیا وہ عورت آتی اور چلاتی مزدوروں کو چلاتی یہ چلاتی ہاتھ اٹھا 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 کر یہ کچھ بولتی تھی میرے موزدور پگلی پگلی کرتے تھے ہستے تو اس کے اوپر اور میں بعضوں کا دور سے دیکھتا رہتا تھا اب مجھے خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ اٹھا کر مجھے بددوا دیتی ہو میں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا ڈھونڈتے 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 مجھے اس کا پتہ چلا میں نے اس سے رابطہ کیا اس سے بتایا کہ ہاں میں نے تو نے جو کچھ کیا تھا تو میں نے تیرے لئے خوب بددوایں کی اس نے کہا کہ تمہاری شاید بددوا کی وجہ سے میری حالت بری ہے لہذا میں نے اس کو راضی کرنے کوشش کی اس کو قیمتی جگہ دی اور مسجد جو کچھ میں اس کو کر سکتا تھا کیا حتیٰ کہ میں نے اس کو راضی کر لیا اور پھر اس نے میرے لئے دعا کی کہتے کہ اس کے ہاتھ ابھی دعا سے نیچے نہیں آئے تھے کہ میرے ہاتھ کا درد سی ہونا شروع ہو گیا اور میں اب بالکل سیٹوں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ایسے میرے پاس بیار اسلام بھائیو کئی واقعات ملتے ہیں آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کسی کی نین برباد کر رہے ہیں کسی کا سکون برباد کر رہے ہیں کسی کے بچے کو آپ کی گولی لگ گئی کسی کے باپ کو آپ کی گولی لگ گئی کسی کے ساتھ کیا کسی کے ساتھ کیا میں تھوڑا سا آؤٹو پہ جا کر ارز کرو اسی میں اغوا بڑا ہے تعوان والے بھتے پرچیاں دینے والے آپ کو خدا سے جرنا چاہیے ہم سب کو خدا سے جرنا چاہیے کہ جو کچھ آپ زیادتی کر رہے ہیں اب میں جنرل لے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہوائی فائرنگ کرنے والے یہ مطلب کہ زیادتیاں کرنے والے یہ موٹر سائیکل کے سائلنسر نکال کر گلیوں میں شور مچانے والے اتنی تنگ ہیں راستے بند کر دیتے ہیں سرکے جام کر دیتے ہیں آپ بتائیے کہ آپ کے والے صاحب ایمبولنس میں ہو اور آپ کو پتا چاہیے کہ آگے جشنی آزادی کے نام بل لڑکے ہلہ گلہ کر رہے ہیں شور مچا رہے ہیں وہ مطلب کہ ڈانس موسیقی کر رہے ہیں وہ بھائیاتی کر رہے ہیں طفانِ بدتمیزی بھرپا ہے اور آپ کی والد کی ایمبولنس کو جگہ نہیں مل رہی اور آپ کے والے صاحب دم توڑ جائیں مجھے بتائیے کہ آپ کونسا چشنی آزادی منانے کے پر غور کریں گے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی آپ کا بچہ ابھی ابھی بری مشکل سے سویا ہے اور پھرر کر کے موٹر سیکل والا تیز آواز کر کے آپ کی گلی سے گزرے اور آپ کا بچہ ڈر کے اڑ جائے آپ پر کیا بیٹے گی اور رونا شروع کر دے آپ کے بڑے والدیں دوائی کھا کر لیٹے ہوئے ہیں ابھی لیٹے تھے کہ شور کی آواز سے اڑ گئے آپ پر کیا بیٹے گی تھا 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 کر کے جو آتش واضی ہوتی ہے بچے سہم جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں روتے ہیں آپ کی صحت تو فرق نہیں پڑتا شاید اس دن آپ کی صحت تو فرق پڑ جائے جس دن کوئی اسا واقعہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ آپ تو فائر کر کے چلے گئے نا کسی کا سکہ آپ کی گولی کا سکہ اٹھ کر کسی کے کانتے پہ لگ جائے کسی کے سر میں لگ جائے کسی کے پاؤں میں لگ جائے کسی کے کہاں لگ جائے موتاج ہو جائے مر جائے معذور ہو جائے آپ کی صحت پر اس کا لگتا کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کہ آپ پر مستی چڑی ہوئی ہے مستی چڑی ہوئی ہے آپ کی اوپر چاہے شادی کے نام پر چڑی ہوئی ہو بارات کے نام پر چڑی ہوئی ہو یا کسی اور خوشی کے موقع پر چڑھی ہوئی ہے یا جشن آزادی کے نام پر چڑھی ہوئی ہے آپ کے سر پر بستی چڑھی ہوئی ہے آپ اسلام کے اصول اسلام کے قواعد اسلام کے ذوابت حقوق اللہ حقوق اللہ عباد کے معاملے میں گویا کہ آپ حساس نہیں آپ سوچتے نہیں ہیں کہ کل یہی شخص جس کے اوپر میں نے ظلم و زیادتی کی اگر یہ ظلم و زیادتی کے زمرے میں آتا ہے اور اگر یہ اس کو کوئی سا میری طرح سے نقصان پہنچا کل برز قیامت اس نے میرے گریبان پکڑ لیا میرے پر کیا خلاصی ہوگی آپ کی گولی سے کوئی مر گیا کیا خلاصی ہوگی ذرا سوچئے اصلیحال اگر آپ کے اوفیشر کو لیگل اصلیح ہے بھی ویپن ہے بھی اس کو لے کر نکلنے کی کیا ضرورت ہے میں تو بالکل ادارے والے جو بھی کانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اس وقت وہ مجھے سون پاتے ہیں نہیں سون پاتے ہیں واللہ والمائی دوڑنو کوئی ان کا متعلقان ہو متعلق ہوں امت کی رہنمائی کے لیے امت کی خدمت کے لیے اس قوم کی بچت کے لیے کہ اگر بچہ آگ میں ہاتھ ڈالے تو باب ہاتھ نہیں ڈالنے دیتا ایون کہ اگر آپ کا بچہ گرم پتی نہیں پکڑنے جائے تو آپ کی چیز نکل جاتی ہے اگر یہ نادان نوجوان سر کو بس طرح نکلتے تھے نہیں روکنے کا جو بھی شرعی طریقہ ان کو ان طوفانِ بتمیزی سے بچانے کا جو بھی شرعی طریقہ بنتا ہو میرا مشورہ ہے کہ اس کو بنانا چاہیے اور میں دوبارہ ارس کر دوں میڈیا اس میں اپنا برائے کرم کدار ادا کرے اس کو پروموٹ کرے تاکہ عام آدمی جو دیکھے وہ اپنے گھر میں سمجھائے اپنے بچوں کو سمجھائے اور ایک کاش کہ اس سال ہم یہ کھلے سائلنسر والی موٹر سائیکلوں کی آوازیں نہ سنیں کاش اے کاش ہم یہ ہوای میں ہوای فائرنگیوں کی آوازیں نہ سنیں کاش یہ مطلب کہ اس طرح کی آتش وازی وغیرہ جو ہوتی جس میں لاکھوں روپے کا سرمایہ برباد بھی کیا جا سکتا ہو تو کیا تاجب اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے اے کاش ایسا نہ ہو ہمارے مطلب کہ وہ مساجد آباد ہو جائیں تیرہ آغس چودہ آغس کیا بات ہے مدینے کی لوگ کہیں کہ یار ما شاء اللہ اس سال پاکستان کے مسلمانوں نے اپنے رب کے حضور سجدہ کر کے گناہ سے بچ کر جشنِ آزادی منایا ہے کاش ایک کاش ایک کاش دنیا اس کو پروموٹ کرے اور ایک رول موڈل کے طور پر ہم اپنا جشنِ آزادی دنیا کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر اس سے ادا کیا جاتا ہے وہ پھر اس آدعوت اسلامی کا شکریہ بھی ادا کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئیے آپ کی کورس بھی لیتا ہوں اور آپ کے پھر تاثرات اگر کچھ ہوں تو وہ بھی اگر آئے وہ تو چلا دیجئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حسن نزدتاری ہے اور میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں میرا سوال نظام شورا کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جو ابھی آپ ٹاپک لے کے چلنے ہیں کہ پچھلے سالی میرا بھی وہاں جانا ہوا تھا تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لڑکیوں کو دیکھ کے گہرے سمندر میں جا کے تیوب پہ کھڑو کے چھلانگے لگاتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کچھ مدری پھول ادا فرمائیں اور جس طرح آپ نے ابھی کچھ شراب کے بارے میں انشاءت فرمایا ہے اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ ہی دن پر رمضان و نوارد میں ایک رچی شراب پی کے جہاں باگ ہو گئے ہیں ان کو دکٹروں نے بہت مانا کیا لیکن وہ نہیں مانے انہوں نے اللہ سے دعا بھی کری ایک دفعہ سے مجھے زندگی لگا رہے گا ان کو ایک دفعہ زندگی لگے لگے اس کے بعد پھر وہ باعث ہی آیا انہوں نے شراب پی اور اس حالت میں انہوں نے دن دکا لوگیا اس کے اس بارے میں سن مدنی پھول ہمارے پیشے کے ساتھ جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصلا پہلا سوال میں نہیں سماسکا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے اگر مجھے بتا دیا جائے یہ سمندر کا کچھ کہہ رہے تھے اچھا اونچی چھلانگے وہ اونچا ایسے گرتے ہیں پانی میں اگر تیرنا نہیں آتا اور تیرنے پر مہارت آپ کو نہیں ہے اور پھر ایسی صورت مگر یہ کام کرتے تو خود کو یہ خود کو ہلاکت پر پیش کرنا ہے پھر یہ لڑکیوں کو دکھانے کے لئے کرنا ہے تو آپ سوچئے کہ مر جائیں گے تو لڑکیاں کو تھوڑی کوئی مطلب کوئی اس پر کیا کریں گے اوہ کر کے چلے گئے بھائی 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 دوک کر مر گئے آپ کو یہ بولیں کہ بھائی دوک کر مر گئے کوئی ہمارے بھائی تھے وہ دوک کر مر گئے اور آپ پتہ نہیں کیا سوچ کے لڑکیاں مارتے ہوں گے کیوں کرتے ہیں اسے بدتویزیاں اسی حرکتیں خود کو ہلاکت پیش کرنا ہے بعض صورتوں میں تو حرام موت میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے علاوہ اپنے جو کچھی شراب کے حوالے ذکایا ہے شراب حرام اور جہنم ملے جانے والا کام ہے کئی کچھی شراب پینے والے نابی نہ ہو گئے کئیوں کی جانے چلی گئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے عبرت نہ لینے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے ہم سبق نہیں لیتے ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یا اس کے ساتھ ہو گیا میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایک کاش کہ ان تمام چیزوں کو بوئی روک تھام ہو قانون بنے ہوئے ہیں ان پر عمل ہو جائے گا انشاءاللہ بہت کچھ بچت ہو جائے گی دوسری کال سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب ہر بار یہ دیکھنے کو ملے ہے کہ حالات کچھ چل رہے ہوتے ہیں اور آپ کا چینل جو ہے کچھ عجیب و غریب موضوع لے کر آتا ہے جیسے ابھی دیکھ لیجئے ابھی میں آپ کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں آج کل جو دن چلنے جشن آزادی کے دن چل رہے ہیں لیکن آپ جو موضوع لے کر آئے ہیں توفان بتمیزی لے کر آئے ہیں جیسے آج کل جشن آزادی کے دن چل رہے ہیں کی خوشیوں کے دن چل رہے ہیں اس کی اور کیا وجہ ہوگی اور میں بھی تو جشن آزادی کا موضوع لے کر آیا ہوں جشن آزادی کیسے منانی چاہیے توفان بتمیزی کے ساتھ منانی چاہیے یا سریب بتمیزی کے ساتھ منانی چاہیے یا پھر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے منانی چاہیے تو موضوع تو ہم بھی جشن آزادی والا ہی لے کر آئے ہیں آپ ایسا نہیں ہے کہ مطلب کے کچھ اور موضوع لے کر آئے ہیں کوئی اگر کچھ اور دکھاتا ہو تو وہ میں نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں میں کیا آپ آپ سے تفسرہ کروں گا لیکن ہم بھی تو جشنِ آزادی یہی کا موضوع لے کر آئیں اور جشنِ آزادی کے متعلق سوالات ہیں خود آپ کا سوال ہے جشنِ آزادی کے بارے میں کہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور جشنِ آزادی کے روز ہی جو طوفانِ بتمیزی برپا کیا جاتا ہے اسی کو ہم ہائلائٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں اسے جو لوگوں کو تکلیف ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم جشنِ آزادی منائیں مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احقامات کی روشنی میں منائیں تسری کو سنوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عثاری ہے اور میں آج کے موضوع کے حوالے سے یہ بات کہنے جاتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے اندر کل رات کو یعنی کی دور لڑکے شراب کے لشے کے اندر موٹر سائیکل کلا رہے تھے یہ جاتا ہے وہ آج سے کے شکار ہوگا اور ان میں سے ایک نیرگیٹی بیٹھ ہوگا لہٰذا میں ان لوگوں سے اور سارے اسلائے ماجیوں سے احقامات شکر ہوں گا کہ اپنی موٹر سائیکل سے اس نشے کی حالت میں چلنا بہت غلط ہے اس وقت جو موضوع کل رہا ہے اس کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ آپ موٹر سائیکل سے کودہ آگست کے جنوں میں اسی طرح سے وہ سارے لوگ موٹر سائیکلاتے ہیں یہ ایک الگ سے ایک میٹر ہے ایک تو شراب پینا ہی حرام ہے چاہے وہ اس کے بعد موٹر سائیکل یا کار چلائیں یا نہ چلائیں ایک تو یہ ہو گئے دوسرا پھر نشے کی حالت میں موٹر سائیکل اور کار چلانا خود کو بھی ہلاکت میں ڈالا اور پھر اپنی کار یا اپنی موٹر سائیکل کسی اور کے اوپر چڑھا دینا اور اسے پکڑے جاتے ہیں کہ نشے کی حالت میں تھا ڈرائیونگ کر رہے تھے دوست یار سب ڈرائیونگ کر رہے تھے مستی چڑھی ہوئی تھی تو اللہ کرے کہ یہ آپ کی کال ہمارے ناظرین کی ہم سب کی سمجھ میں آ جائے اور ہم اس بے ہدا قسم کی حرکت سے عواز آ جائیں اور جو بھی اس طرح مسلمان انتقال کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں اس طرح کی واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوسری کال سنائیے میں عبر فضا موسیٰ نے میں سوندھیا جدے سے بات کر رہا ہوں سیال گفتی آگیا تھا میں کنگرے کا رہنے والا ہوں یہ سوال ہے ادھر میں نائی کا کام کرتے ہیں کیونکہ مجھے اب نائی کے کام سے نفت ہو رہا ہے شیر کی وجہ سے میں نبی کی سنوز کو کارتا ہوں میں ابھی اس کام سے باغی ہونا چاہتا یہ کام نہیں کرنا چاہتا ہوں میں یہ جو بھی بہتر ہے جو بھی کام بولی میں وہ کام کرے گا نشاءاللہ نماز پرے گا میں بہتر کرے گا تو میں یہ کام چھوڑ دینا چاہتا ہوں اور جب پس کر واپس جاؤں کا سوندھیا تھے میں یہ کام چھوڑ دوں گا شیر کسی کی بھی نہیں کھاٹوں بس میں یہ ہلتے جائے آپ کوئی بھی بہتری کے لیے بھی بھی اچھا فرما دیں میں کیا کروں میں نشاءاللہ اوروں کو بھی میری طرح اس طرح دیکھ دیکھ کے اس کام سے نفرت ہو جائے شیر کوئی بھی کسی کی نہ کھاٹیں نبی کی صلی اللہ کو انشاءاللہ دنیا تر اوپر لے کر لیں انشاءاللہ اور میں یہ پانچ ویڈت کا نمازی بھرنے گی طفیق تعفر بھائی آمین جو اٹھوں سے اپنے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں انشاءاللہ جو گناہ کر دیں دن کی صلی اللہ بھی تک محقبہ کوئی گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ دل لگا کر کام کروں گا دل لگا کر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروں گا انشاءاللہ ہم کیا کیے ابھی انشاءاللہ حج انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آپ کا جذبہ صدق کروڑ مرحبہ پچھلے دنوں میں امیل سنت نے اس طرح کی ایک سوالات اور اظہار پر کچھ مدنی پلتہ فرمائے دے کہ نائی کا کام متلقن یعنی مکمل طور پر ناجائز و آرام نہیں ہے بال وغیرہ جو کٹواتے ہیں نورملی طور پر بھی مطلب کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے ظاہر زلفے رکھنا سنت ہے دیکھن اگر کوئی عام بال کٹتا ہے جیسے عمومن ہمارے بال کٹے جاتے ہیں تو اس کی عجرت کا تو منانی ہے البتہ داڑی کسی کی مونڈی ایک مٹھی سے جو گھٹاتے ہیں اس کی آمدنی میں یقین پرابلم ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہتر رسک عطا فرمائے اور آپ کو مزید حبت دے نمازی پابند شریعت ہم سب کو اللہ تعالیٰ بنائے اور آپ کے رسک حلال میں اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا کرے صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب ہائی صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چودہ اگست میں چودہ اگست کے دن تھوڑا حلہ گلہ ہو جاتا ہے دوست ہمارے ان کے ساتھ اب رہنے کا دل چاہتا ہے ہمارا اب وہ جیسے کر رہے ہوتے ہیں ویسا ہمارا دل چاہتا ہے اب دل کو روکنے کے لئے کہنے چاہیے ہمارے کو جواب اتا فرما دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کے دل کو تو نہیں روکنے کا کچھ کروں گا دل روک جائے گا تو مسلح ہو جائے گا آپ کی جو خواہش ہے کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم چودہ اگست کو تو فیدارہ مدین آجائے نا دعوت اسلامی کے اشتیمات میں آجائیں اور انشاءاللہ وہاں اور آپ کا دل لگ جائے گا اللہ نے چاہتا ہوں جب آپ نے کال کی تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل کے اندر کچھ تو ہے نا آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ مطلب بچ کر کچھ کرو فیدارہ مدین آجائیں کوئی دعوت اسلامی والوں کے ساتھ آجائیں عاشقان رسول کی صحبت میں آجائیں اللہ کہو اللہ تو آپ کو پتہ موٹر سیکل پر بیٹھ کر پھر جس طرح یہ اڑتے پھرتے اور جس جگہ دھونٹے ہیں جو جگہ ہیں اور جو بدنگاہیاں اور پھر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ کہیں مت جا فیدارہ مدین آجا دعوت اسلامی کے ماحول میں آجا اللہ نے چاہا تو دل یہاں لگ جائے گا اور آپ کو قلبی سکون بھی نصیب ہوگا اور آہد بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ ہمارے پاس کچھ اور اسلامی بھائیوں کے بھی تاثرات ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو مختلف ڈاکٹرز نے جو ہمیں تاثرات دی ہیں کہ یہ جو باہر گمتے ہیں چودہ کا سکور جو یہ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں اور پھر انہوں نے کیا مشورے دی ہیں آئیے ہم اپنے کچھ ڈاکٹرز حضرات کے تاثرات سنتے ہیں موڈ سائیکل جو ہے وہ خود ایک غیرمت واضن سواری ہے جس کے دو ٹائروں پر سوار اپنے آپ کو توازن برقرار کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود موڈ سائیکل جو ہے اس کے حادثات بہت کامن ہیں اور موڈ سائیکل اس طرح کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جو اپنے سوار کو کبھی سپیر نہیں کرتا اس لئے اس کے اندر ہنڈرڈ نہیں تو نائنٹی نائنٹ پرسن سوار جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں اور زخموں کی نویت جو ہے وہ شدید سے شدید ترین ہوتی ہے کہ ون ویلنگ کے وقت ایک تو موڈ سائیکلی رفتار خاصی تیز ہوتی ہے دوسرا ایک موڈ سائیکل مکمل طور پر غیرمت واضن ہوتی پچھلے ویٹ پر چل رہی ہوتی ہے اور ہماری سوٹکوں کے حالت تو ویسے ہی ناگفتا ہے تو ایسے حالت میں عموماً جو انجریز ہوتی ہیں وہ بہت شدید ہوتی ہیں اور ایک حصے پر انجریز نہیں ہوتی بلکہ پولی ٹراما ہوتی جس کے اندر اس کی بازوں کی سینے کی پیٹ کی اور سر کی گردن کے مہروں کی چھوٹ سب کچھ شامل ہوتا ہے جب پولی ٹراما پیشنٹ ہے اس کا علاج بھی خاصا لمبا اور خاصا مشکل ہوتا ہے اس کے نتائج بھی اتنے اچھے ہیں آٹکم بھی اتنا اچھا نہیں آتا اس کے اندر عموماً تو پیشنٹ ہیں ان کو کئی آپریشنز میں سے گزرنا پڑتا ہے سلسلوہ سیریز آف آپریشنز میں سے گزرنا پڑتا ہے جس میں سر کی آپریشنز بھی شامل ہوتے ہیں اور ہڈیوں کے بھی اور گردن کے بھی شامل ہوتے ہیں اور بعد از علاج بھی پیشنٹ جو ریہبلیٹیشن پر ڈال دی جاتا ہے جس کے اندر فیزو تھراپی اس کی شامل ہوتی ہے فیزو تھراپی کے مقصد اس کے جوڑوں کو دوبارہ سے روان کرنا ہوتا ہے میں مدد کرنا ہوتا ہے تو فیزو تھراپی کے کروانے کے باوجود بھی اتنی اچھے نتائج نہیں آتے جو لوگ بچ جاتے ہیں ون ویلنگ میں جن کی جان بچ جاتی ہے تو وہ تب بھی اس قابل نہیں ہو سکتے کہ وہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو توازن کے ساتھ مورسیکل پر بیٹھا سکیں یا مورسیکل کو چلا سکیں امومن ون ویلنگ جو ہے وہ ینگ جنریشن ہی میں پائی جاتی ہے سمجھدار لوگ اور بچے تو اسے کرتے ہی نہیں ہیں تو نئی جنریشن کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اس سے اس کے ادراک ہونا چاہیے کہ ون ویلنگ جو ہے وہ مکمل طور پر نقصان دے کرتب ہے اور اس کرتب پر عبور حاصل کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے ون ویلنگ کو کسی بھی باشور معاشرے میں انکرج نہیں کیا جاتا نہ ہی سپورٹس کا حصہ ہے نہ ہی یہ کسی سرکس کا حصہ ہے نہ ہی یہ اولمپکس کا حصہ ہے اس لئے اس سے کرنے سے گریز کرنا چاہیے اس کے نتائج بہت ہی خوفناک ہیں اس کے یہ نہ صرف اپنے سوار کے لئے نقصان دے ثابت ہوتی بلکہ پوری فیملی جو ہے اسی چکر میں اسی سرکر میں پھرز آتی ہے کہ بچے کا اب یہ علاج کرانا ہے اب یہ فیزو تھراپی کرانا ہے اب یہ آپریشن کرانا ہے اور سارا سرمایہ اور سارا خاندان کے ایسرس ہیں وہ بچے کے علاج میں ہی لگ جاتے ہیں تو بچوں کو اس بات کا شعور رکھنا چاہیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ون ویڈنگ ان کے لئے بھی ان کی فیملی کے لئے بھی اور بعض وقت تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ روڈ پر آنے والی جو سامنے کی سواریاں ہوتی ہیں وہ بھی اسے نقصان کی زد میں آ جاتی ہیں ون ویڈنگ کے دوران میں سوار خود بھی زخمی ہوتا ہے اور جو اس کی زد میں آتے وہ بھی شدید زخموں سے متاثر ہوتے ہیں تو ون ویڈنگ سے بچوں کو اس کو سمجھنا چاہیے اور سوائٹ کرنا چاہیے ارثوپیڈک سوڈن ہونے کے طور پر مدنی چینل کے توسس سے میں مدنی چینل کے ناظرین کو بالخصوص اس بات کی تلقین کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو خاص طرح پر پڑھتے ہوئے بچوں کو جن کے ہاتھوں میں مرساکل ہے ان کو اس بات کی تلقین کریں کہ وہ مرساکل ون ویڈنگ سے مکمل طور پر گریز کریں کیونکہ ون ویڈنگ ان کے لئے اور ان کے بچوں کے لئے کسی طور پر بھی فائدہ مند نہیں ہے یہ خطرناک فعل ہے میرا نام ڈاکٹر ندیم ہے میرا تعلق جنرل سرجری ڈپارٹمنٹ سے ہے شیفہ انٹرنیشنل ہسپیٹل میں ہم عموماً جو میرا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ عموماً ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں ہم بہت سے ایسے کیسز دیکھتے ہیں جو کہ چودہ آگست اور اس طرح کی جو بھی ایونٹس ہیں ان میں عموماً دیکھا جاتا ہے نوجوان لوگ جو ہیں وہ آور سپیڈنگ کرتے ہوئے بائیکس پہ یا ویلنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ شاید اس انجام سے اپنے بہت سے ان کے سویر جو کنزیکونسیز ہوتے ہیں اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی بھی ایک ایسی پہ ینگ سٹر کچھ آیا تھے جو کہ آور سپیڈنگ کرتے ہوئے جن کا روڈ ٹرافک ایکسیڈنٹ ہوا جب وہ ہمارے پاس لائے گئے تو وہ بلکل کومہ سٹیج میں تھے اور ان کے بیسکلی جو جو سیویر کنزیکونس ہے اس میں سٹرن ڈیس پہ ہو سکتی ہے ایک تو سب سے بڑی یہ پریشانی جو کہ گھر والوں کو بھی بعد میں سامنا جس کا کرنا پڑتا ہے جس پریشانی کا دوسرا ہمارے پاس بہت سی ٹرامیٹک انجریز ہوتی ہیں جو کہ پرمننٹ پرائلیسز پہ پیشنٹ جلا جاتا ہے یعنی کہ پیشنٹ جو ہے وہ محتاج ہو جاتا ہے میرا نام ڈاکٹر حماد ہے آپ سے آج ایک خاص معاملے کے بوپر آپ کو انفرمیشن علم دینا ہے وہ یہ کہ ابھی چودہ اگست جیسے قریب آنے والا آ رہا ہے تو عمومن چودہ اگست ہو گیا یا کوئی بھی ایونٹ ہوگی چودہ اگست شب برات نیو ایئر ہوتا یہ ہے کہ نو جوان اکثر ان ایونٹس پہ ایسا کرتے ہیں کہ ویلنگ کرتے ہیں موٹسائیکلوں پہ اور گاڑیاں بگاتے ہیں اور اٹھی سیدھی حرکتیں اکثر کرتے ہیں یہ سمجھ کے کہ شاید ہم بہت بہادر لگ رہے ہیں یا بہت ہماری کوئی واہ واہ ہو رہی ہے لوگوں کے ہاں ہوتا یہ ہے کہ زندگی اور جان جو ہے جتنا کچھ آپ کو علنا نہیں دیا آپ کی آنکھیں دماغ کان ناک یہ اس طرح کا کہیں کوئی پلیس نہیں ہوتا آپ ڈاکٹروں غرص سنتے ہوں گے کہ آرگن ٹرانسپرانٹ ہو گیا نیا دل لگ گیا نیا کردہ لگ گیا بلکل اس میں لگ جاتا ہے لیکن وہ بات نہیں ہے مریض ساری زندگی کے لئے محتاج ہو جاتا ہے دوائیوں کا اور بار بار اس کو ہسپتال کے چکر کٹنے پر ایک اس کی حضاری ہی چھن جاتی ہے اللہ 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 ڈاکٹر بھی سمجھا رہے ہیں عوام بھی سمجھا رہی ہیں باباپ بھی سمجھا رہے ہیں ہاتھ ساتھ خود بتا بتا کر سمجھا رہے ہیں پولیس والے بھی سمجھا رہے ہیں سب سمجھا رہے ہیں آپ ہیں سمجھنے والے اگر ہیں تو مجھے بتائیے میسیج کیجئے کہ ہاں ہم سمجھنے والے ہیں اور ہم انشاءاللہ یہ کام نہیں کریں گے جس سے ہمیں بھی نقصان ہمارے فیملی کو بھی نقصان اور بہت کچھ نقصان ہی نقصان ہے آئیے کچھ کولز لیتے ہیں فرمان تاریخ آنے وال چیز سے بات کر رہا ہوں آجی ساتھ کی بارگم ارضی ہے خاص طور پر ہمارے بھائی دیر اگر کی رات کو فائرین کرتے ہیں سلنسر کھول دیتے ہیں نہ خوش ہوتے ہیں نہ کہ دوسروں کو سونے دیتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو سلامت رکھے ہر طرح کی آفت اور بنا سے محفوظ رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا اس لئے ہوتا ہوگا کہ میں جا کر رہا ہوں تو تم کیوں سو رہے ہو بھائی تم ہی جاگو ایسے نہیں جاگو گے میں موٹر سیکل کے سیلنسر کی جالی نکالوں گا آپ کے گھر کے گیڑ پر کھرکی کے پاس آکا بھوم بھوم کر کے بجاؤں گا اور آپ کو اٹھاؤں گا کیا کر لیں گے آپ کچھ کریں گے تو میں بدماش آدمی ہوں میں شریف آدمی نہیں ہوں میرے سے اُلدنا مت آپ ہاں اُلجو گے تو پھر میں پھر اپنی عققات دکھا دوں گا اور کیا بولو میں ان لوگوں کو یا تنگ آگئے ہیں لوگ لوگ تنگ آگئے ہیں ان کو کوئی منانے والا کوئی میدان میں آ جائے نا سمجھانے والا میں منانے سے مراد نہیں ہے کہ آپ کوئی اس میں سمجھائیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَعِلْ مُؤْمِنِينَ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے سمجھاتے رہے گھر والے سمجھاتے رہے اور آپ بھی جن جن کو جانتے ہیں پیار سے محبت سے تھوڑا اس کا ذہن بنائیے کہ یار آپ کچھ احساس پیدا کیجئے احساس مت کیجئے تکلیف ہوتی ہے ہو سکتا ہے آپ کے سمجھانے سے وہ مان جائے ہو سکتا ہے مان جائے آپ منائیں گے یہ بھی تو ذمہ داری لیں جو بھی میرے مدی چنے کے ناظرین ہیں آپ بولے گا ہم توڑی کچھ کریں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا میں انہی کو کہہ رہا ہوں جو کرتے ہیں یا جن کے ذریعے کرتے ہیں یا ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جن کے سامعے کرتے ہیں مگر باوجود قدرت کے وہ روکتے نہیں ہیں آپ سمجھا تو سکتے ہیں بتا تو سکتے ہیں ابھی وقت ہے آپ سمجھا سکتے ہیں روک سکتے ہیں ایک بھی رک گیا نا نہ مزا ہے تو مجھے کہیے گا ایک بھی رک گیا نا اور اس نے آپ کو میسج کر دیا آپ کو فون کر دیا آپ کو بتا دیا کیا آپ نے وہ دن سمجھائے تھا میں نہیں گیا آپ نے وہ دن سمجھائے تھا میری موٹر سیکل کی جاری میں نے نہیں نکالی آپ کو اتنا لطف آئے گا اتنا سکون ملے گا کہ دا مزے کو بھی مزا جائے گا کہ یار کوئی کام ہوا میرے سے آپ کوشش تو کیجئے قول سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیس صاحب کرم سے نتاری محمد بلکستان سے عرض کر رہا ہوں اس طرح کے ابھی بھی ایک اسلامی نیتا گولی چلانے کے مطلب کچھ ایٹھا تھے ہمارے آئیس پر ایک اسلامی کے پاس گن رکھی ہوئی تھی سرمایدہ کے پاس گن رکھی ہوئی تھی اور رکھی ہوئی تھی اس کو پتہ نہیں ہے گولی ہے بچے نے اٹھائی اور بچے گولی لگی عید کے تیسر دن بچہ اس کا فوت ہو گیا انہیں سے واقعہ رہتے رہتے ہیں اس طرح سے بچہ جائے آپ کچھ مدین پھولے شخص السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح بچنا جائے گے آپ کے واقعے سے عبرت حاصل کی جائے میں تو ایک ہی بات ہے اعتبار کا سسلہ بھی جملائے ہیں عبرت نہ خبریں عبرت کون لے کوئی عبرت لے لے تو لے بس عبرت نہیں لیتے اپنے خوشبیمی میں یا دیر اشاری ہے یا بس ناماننے والا ایک بیجا جذبہ ہے بھئی کہ ان کا کام تو بولتے رہنا ہے یہ تو اب ڈراتے رہتے ہیں سمجھاتے رہتے ہیں اس طرح کی فیلنگ سے اگر بل فرز آپ کے محسوس آتے ہیں تو غور کیجئے اس سے آپ کا اپنے نقصان ہے اب یہ واقعہ ہے تو اگر اس طرح کسی کے پاس لیگل ویپن ہے بھی بل فرز تو براہ کرم اس کو دوائی بچوں کے پہنچ سے دور رکھتے ہیں گن کیسے بچے کے ہاتھ میں آ جائے یہ تو لا پروائی کی انتیاہ ہے اور وہ بھی لوڈیڈ گن بچہ میکزین تو لوڈ نہیں کر سکتا یہ تو بات میری موٹی عقل میں نہیں آئے گی کہ بچہ میکزین لوڈ کر لے میکزین ایک پریشر ہوتا ہے میکزین کے اندر جس سے وہ گولی اس میں آ جاتی ہے میکزین میں آ جاتی ہے مطلب وہ ریڈی ٹو فائر جس کو کہتے ہیں کہ بس گولی چلانے کی دیر ہے ٹریکر البتہ باتوں کا دو دبنے کی صورت نکل سکتی ہوگی تو ایسا تو نادان ہی نہیں کرنی چاہیے بچوں والے گھر میں اس طرح غدہ آپ وہ لوگوں میں نے لوگ کر کے رکھیے کر کے رکھیے گلنے میں دیر نہیں لگتے بچہ لوگ بھی کھول لیتا ہے احتیاط کیجئے مطعت آدمی سطح سکھی رہتا ہے قول سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اتاری محمد امت لیکچرر عزت باہدین زکریہ یونیورسٹی ملتان مگرانے شرعہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے جو تہوار مذہبی معاشرتی علاقائی اور قومی تہوار ان کے مرانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے جو ہمارے ایسے تہوار ہیں کہ جس کے اندر ہمارے دوسرے لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے مراسم ہوتے ہیں تعلقات بڑھتے ہیں اور ہماری میل جول سے دوسرے لوگوں کو بھی پرہت ہوتی ہے تو کیا ان تہواروں میں اس طرح کے جو پہلو ہیں ان کے حوالے سے والدین کی تربیت کا انداز کیا ہونا چاہیے اور بڑوں کو کیسی تربیت کرنی چاہیے کہ ان کی نوجوان نسل ایسی عرکتیں نہ کرے جس سے دوسروں کو پریشانی ہو اور جانی یا مالی نقصان ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہونی چاہیے اصل میں بچپن سے ہی معاملہ ڈسٹب ہے جو آپ فیر ہے نا یعنی ہمارے معاشرے میں والدین بچپن سے ہی بچوں کو چودہ کس کو جس طرح تفریقاؤں میں بازاروں میں گانے باجوں میں ہوتلوں میں اور موت کے کونے دکھانے کے لیے تو فلا دکھانے کے لیے تو سرکس دکھانے کے لیے کرتب دکھانے کے لیے اور وہ بڑے بچوں کو چودہ کس ہی منائی جاتی ہے عید یوں ہی منائی جاتی ہے جس طرح بچ ہمارے گھر والے ہم کو لے لے کے گھومتے تھے تو وہ اپنے بچوں کو لے کے گھومنے لگے اب وہ جتنا موڈرنائز ہونے لگا گلمرائز ہونے لگا اور اس کے اندر جس طرح کی موڈریٹ نظم جو آنے لگا تو وہ سانچے میں وہ ڈھلتے چلے گئے اگر آج اس وقت ہم ہماری جو کمنگ جنریشن یا کرنڈ جنریشن جو ابھی ہمارے بچے ہیں اگر آپ اس چودہ آگست کو ان کے ساتھ اس انداز سے مناتے ہیں کہ ان کو پتا چلتا ہے کہ جشن آزادی یوں منائی جاتا ہے عید الفطر یوں منائی جاتی ہے بقر عید یوں منائی جاتی ہے مقدر چھوٹی بڑی راتیں یوں منائی جاتی ہیں رمضان یوں گزارا جاتا ہے یہ سب ہم بتائیں گے تو یہ یہ چینج آئے گا یہ چینج آئے گا اور ایزی ایزی جو ینگ سٹر ہیں جو بڑے ہیں ان کو نیکی کی دعوت دیتے رہے کہ ٹھیک ہے اب شروع میں نہ سمجھ پڑی ہم غلطی ہو گئی اب ہمارے غلطی ہو گئے تو غلطی کی سزا ہمیں بھی دے رہے خود کو بھی دے رہے ہیں تو ایسا تو نہ نہ کریں تو اسلامی طریقے کار کے مطابق اپنی خوشی اور غم منانے کا میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور یہ وقت اللہ تعالیٰ کے آگے خاص مطلب استغفار کا اور نوافیل اور شکر گزاری کا ہے اس پہ بندہ خود کو گناہ سے بچائے اور اگر ایسے فنشن آپ نے آرینج کیے ہیں برائے کر ہوں اللہ کی رضا کے لئے میں آپ سے مدیلتی جا کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لئے وہ فنشن آپ پوسپون کر دیئے ملکل ایک بڑا دل لگ کر اور اللہ کی رضا پانے کے لئے لاؤڈلی اعلان کر دیئے فنشن کلوز میں کوئی فنشن نہیں کر رہا میں کوئی اس طرح کی تقریب نہیں کر رہا صرف اور صرف مطلب میں جشن آزادی جو دعوت اسلامی والے سمجھا رہے ہیں میں اس طرح مناؤں گا اب مناؤں کر دیئے اپنے دوستوں کو کہ میں نہیں آؤں گا اپنا ہی مناؤں میں نہیں آؤں گا تم بھی کینسل کر دو اور جو خود ارگنائزر ہے اگر وہ کہہ دے کہ کلوز ایوریتنگ فنش اونلی دعوت اسلامی جشن آزادی دعوت اسلامی والوں کے ساتھ انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اب نیت کر لیجئے اور نیتیں بھیج دیجئے اگر بنتی ہوں تو اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے ہمارے پاس صحافی جو طبقہ ہے جنرلسٹ جس کو کہتے ہیں انہوں نے بھی کچھ جشن آزادی کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں میرا نام محمد اشرف ہے اور میرا صافت سے تعلق ہے میرا ایک ہم ہی نہیں بلکہ دنیا کے لوگ اپنے اپنے ملکوں کی آزادی کے موقع پر خوشیاں مناتے ہیں لیکن ڈیفرینس ہمارا طریقے کار یہ ہے پاکستان کے اندر خوشی منانے کا چودہ اگز منانے کا کہ نشے کی حالت میں اور ایک برائیوں کو ساتھ لے کے چل کے چلتے ہیں جس سے اسلاح بھی لکلتا ہے نشاہ بھی پیا جاتا ہے اور دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں گولیاں چلتی ہیں کتنے آدمی بیچارے مر جاتے ہیں گولیوں کی زرد میں آکے چاہے ہوائی فائرنگ کر رہا نشے کی حالت میں اگر وہ کسی کو لگ جاتی ہے کئی لوگ ایسی ماضی میں بھی دیکھا ہے ہم نے کہا پاکستان کے اندر چودہ اگز منی ہے تو اس چودہ اگز کے اندر جیسے خوشی کے مارے لوگوں نے اپنی فائرنگیں کی ہیں کئی لوگ ہر شہروں کے اندر کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی مرتا ضرور ہے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل نے اس مسئلے کو جاگر کرنے کے لئے چودہ اگز کو ہم لوگ جو نوجوان ہیں وہ کیا غفلت میں گزارتے ہیں ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے چودہ اگز ہماری ازادی کا دن ہے اور یہ دن ہم نے اس دن ہم نے جو ہے لاکھوں قربانی اپنے بزرگ کی لاکھوں قربانیاں دے کر جو ہے یہ ملک حاصل کیا تھا لیکن اس دن کی خوشی منانے کے اس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں غفلت کر جاتے ہیں اور ہم ایسے حرام کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی ویسے ہماری لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اور اس بجے سے جو ہم گناہوں کے مرتقب ہوتے ہیں جس طرح ہمارے نوجوان اس دن کو منانے کے لئے موٹر سائیکلوں پر نکلتے ہیں ویلنگ کرتے ہیں ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس دوران ان کی موت واقع ہو جاتی ہے ایک حرام موت ہوتی ہے اور گزشہ سال کیونکہ میرا تعلق نیوز سے ہے پرنگ کرتا ہوں تو گزشہ سال بھی اس قسم کے واقعات دیکھنے ہوں بھی لیتے ہیں کئی جو نوجوان جو ہے اپنی قیمتی جان اسے ہاتھ دو بیٹے تھے اور کئی نوجوان جو ہیں وہ زخمی ہوئی تھے جن میں ان کی ٹانگیں اور ان کی ان حرکات کی وجہ سے جو یہ غفلت میں گزارتے ہیں جو پوری پوری رات ون ویلنگ اور غلغہ بڑا کر رہے ہوتے ہیں سڑکوے اوپر اس کی وجہ سے جو لوگوں اور شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سید نور عالم شاہ میرا تعلق شعبہ صحافت سے ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک صحیح طریقے سے اس دن کو بنائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ چودہ آغاز کی افادیت کو پیچانا ہے اقصہ ہم نے دیکھا ہے اس دن یا اس طریقے سے وہ بھی تیوہ آتے ہیں اسلامی تو ان میں لوگ جو ہے منفیر طریقے سے وہ تیوہ بناتے ہیں کوئی موٹر سائیکلوں کی حیث لگاتے ہیں سلنسر نکالتے ہیں یا کوئی جلسے جلوس میں جو ہے وہ بلہ بازی کرتے ہیں نائے بازی کرتے ہیں اور ٹیفی کو بلوک کرتے ہیں مزائے کرتے ہیں اور جتے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن نئی جنرشن ہیں وہ موٹر سائیکل موٹر سائیکلوں پر سلنسر نہ نکالیں اور پوہ آمن طریقے سے دن بنائیں اور عوام الناس کو حاگیوں کو ٹانسپورٹ کو کسی قسم کے تقریب نہ دیں اختر پیر زیادہ جو جنرلیسٹ میں نائے صدر بھی ہوں پاکستان فوڈوگرافر ایسویشن میں سرپس بھی ہوں کہ جس اس ملک میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جھنڈے لے رہانا چاہیے پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ چوزہ اغسطر اور جہاں ہر شہر میں ہر علاقوں میں پانچ وقت نماز کے وقت پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی جائے مزیدیں بھری جائیں کہ پاکستان کے لیے دعائیں کی جائیں اس جگہوں پر اس طریقے سے کہ لڑکیاں بھار نکل رہی ہیں اور گاڑیوں سے انہوں نے ہاتھ نکالا مجھے بتائیں کہ یہ ملک پردداروں کا ملک ہے کیا یہ جو اپنا ہمارا شہر حیدر آباد جس میں صوفیوں کی علاقہ کلایا جاتا ہے دردی کی جائے جاتی ہے اس جواب پر یہ تمام چیز ہونی چاہیے یہاں پر دعائیں ہونی چاہیے مدرسے مسجدیں تمام چیزیں جو ہیں وہ بھری ہوئی ہوں لوگ دعائیں کریں لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ دعائوں کے بجائے آیاشیہ ہوتی ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے پاکستان اسلام کے نام پر بنائیں تو صرف میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا بال بلاؤ اور اسلام کا نام روسنو اسلام کے نام پر ہی ہم لوگ جو کام کریں چوزارس منائیں کوئی بھی دن منائیں اسلام کے نام پر منائیں ہمارا یہ ملک ستائیس رمضان المبارک کو آزاد ہوا اور اس کی خوشی میں ہمیں شکرانے کی نمازیں درود و سلام کی محفلیں اور قرآن خانی جیسی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے نہ کہ کوئی عمل ایسا کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو کہ جیسا کہ عموماً ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے موٹر سائیکل ون ویلنگ پر چلائی جاتی ہے اور فائرنگ اور آتش بازی اور حلہ گلہ کیا جاتا ہے یہ آزادی منانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے جو ہمارے دین ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے ہمیں اس طرح کرنا چاہیے یہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں اور اس سے غلط میسج جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھتا نہیں ہے جیسے ہمارے یہ صحفی حدرات ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہم نے پبلک ویوز لی ہیں عوامی جو تاثرات لی ہیں وہ بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے ایسا نہیں ہے کہ ساری قوم ایک جوہاں لگی ہوئی ہے کہ ساری قوم جانتے یوں منانا چاہتے ہیں نہیں سلجھے ہوئے لوگ سمجھدار لوگ اعباد شعور لوگوں بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جو ان حرکتوں کو بلکل پسند نہیں کرتے لیکن بعد ایک طبقہ ہے اب جو پسند نہیں کر رہے نا اور جو ان چیزوں کو وہ واقعی غلط کہہ رہے ہیں اب میں ان سے مدنی دی جائے یہ کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور انہیں انفرادی کوشش کر کے سمجھائیں مدنی کافلے میں زفر کر لیں ہیں بات ہی ختم ہو جائے گا گلی مگ گئی بات ہی ختم ہو جائے گا مدینہ مدینہ ہو جائے گا اب جشنی آزادی مدنی کافلے میں مسجد کے اندر بیٹھ کر نیکی کی دعوت دے کر انشاءاللہ ملک و قوم کی ترقی کی دعائیں کر کر جمعہ جمعہ ہفتہ ہو جائے مدینہ مدینہ ہو جائے اور ماشاءاللہ مدنی کافلے ملیں گے ہمیں اللہ کی رحمت جمعہ چھٹی ہے جمعہ بھی پاکستان کے کئی علاقوں میں چھٹی ہوتی ہے نہ بھی چھٹی ہو ہمیں آزادی ملی دی تو ہو سکے تو مدنی کافلوں میں سفر کیجئے اور اس طرح تو سمجھانے کا سسنہ جاری کیجئے ایسا جیسے کہ ایک ڈیرڑ دن کے اندر ہوا چل جائے نا سمجھانے کی نوجوان تب کا جو ہے وہ مطلب ایک دوستوں کو سمجھانا شروع کر دے گا نہیں کرنا یا چھوڑو ہے تکلیف ہوتی ہے کسی مسلمان کو تکلیف دینا اچھا نہیں ہے نہیں کرنا یا ہمیں اللہ کو راضی کر کے جشنی آزادی بنائیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے باپا کبھی مدنی کل دست ہے میرے پاس باپا کیا فرماتے ہیں جشنی آزادی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے آئے دیکھتے ہیں ویسے پاکستان ستائیس رمضان المبارک کو ماری سے وجود میں آیا تو یوں اسلامی تاریخ تو ستائیس رمضان ہے لیکن ہمارے ہاں چودہ اغسط کیونکہ انگلیش تاریخ چودہ اغسط تھی اس میں بھی کوئی حیرت نہیں چودہ اغسط کو جو میں آزادی منائے جائے اب ظاہر ہے کہ جو آزاد ہوتا ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے کہ کسی قید سے آزاد ہوا تو وہ شکر گزار بنے گا آزاد کس نے کیا ہمیں دشمنوں کی غلامی سے غیر مسلموں کی غلامی سے پروردگار نے کیا تو پروردگار نے ہم کو آزادی کی نعمت سے نوازا تو ہمیں پروردگار کا شکر گزار بننا چاہیے نہ کہ نہ فرمانی کر کے مزید گناہگار اس لئے جشنِ آزادی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اللہ توفیق دے تو شکرانے کے نفل پڑے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام بڑھا دے خیر خیرات کرے بلائیوں کے کاموں میں بڑھ جڑھ کر حصہ لے مسلمانوں کو راحت پہنچائے اگر میوزیک بجا کر دھول تاشے کی تھاپ پر تانگیں تھرکا کر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم جشنِ آزادی منائیں تو یہ جشنِ آزادی نہیں ہے بلکہ یہ اپنی بربادی کا انتظار ہے اور ہم برباد ہوئے بھی جا رہے ہیں تو بہرحال میوزیکل پروگراموں کے ذریعے رقص و سرود کے ذریعے اگر ہم جشنِ آزادی منائیں گے جیسے ہمارے ہاں رواج ہے یہی انداز ہے ہمارے ہاں شروع سے جب سے وہ سنبھالا ہے میں نے تو بچپن سے یہی انداز دیکھا ہے جشنِ آزادی منانے کا پہلے تو گلی گلی ٹوٹے پھوٹے اسٹیج لگا کر وہ قوم بنگڑا ڈالتی تھی ناشتے تھے ہجڑوں کی طرح افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اب وہ ہو سکتا ہے ترقی ہوگئی ہوگی اب ہم انداز بدل گئے ہوں گے تو اس طرح مطلب یہ کہ ناچنا یہ حرام میوزیکل پروگرام یہ حرام پھر ترہ ترہ کے چٹکلے الٹے سیدھے ڈرامے بے پردگیاں عورتوں کی اور اس طرح کے انداز سے مطلب یہ قوم جو ہے یہ جشنِ آزادی مناتی ہے پھر بلتے ہیں مہنگا ہے بڑھ گئی سناب آگیا زندل کے جھٹکے آئے تھے بارشیں نہیں ہوگئی یا بارشیں بہت زیادہ ہوگئی اور پانی کی سطح اتنی ہونکی ہوگئی تو وہ دیشت گردی جاتی نہیں ہے ڈاکو بڑھ گئے چوریاں بڑھ گئیں جینہ دوبہ رو گیا پھر چودہ آگست آیا روڈ پہ آگئے ناچنا شروع کر دیا یہ لے کہا روڈوں پہ آگئے اور ڈھول پہنڈ لیا اور ناچنا شروع کر دیا پھر بولیں گے پریشانیاں بڑھ گئیں بیماریاں بڑھ گئیں لوٹ مار جس کو دیکھو لوٹ مار میں لگا ہوا ہے تاجیر بھی لوٹ رہا ہے ملازم چوریاں کر رہا ہے امانداری نظر نہیں آتی رشوت خوری بڑھ گئی تو میرے بھائی تو کیا ہوگا کہ آپ ناچو گے تو رحمت نازل ہوگی اور ڈھول بجا ہوگا تو فرشتے آسمانوں سے اتر کر آپ سے مصافحہ فرمائیں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے کہ ہم نے اب اس میں اس کی لپیٹ میں جاہرے گناہ جب بڑھتے ہیں تو لپیٹ میں نیکو کار بھی آتے ہیں ہر آدمی ناچ نہیں رہا ہوتا ہر آدمی میوزیک میوزیکل پروگرام میں نہیں جاتا ہر شخص فلمیں ڈرامیں نہیں دیکھتا لیکن جب سیلاب آتا ہے سب کو باہ کر لی آتا ہے زلزلہ آتا ہے تو سبیس میں جو بھی آیا اچھے برے سب اس میں موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں قیامت کے دن ہرے گا اپنی نیتوں کے مطابق اٹھے گا نیک اپنی نیت کے مطابق اٹھے گا اس کا عشر اچھا ہوگا جو برا ہوگا اس کا عشر بروں کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ کی مشہیت ہے اس کے مطابق ترکیب بنے گی تو یوں ہمارے ہاں مطلب یہ کہ مسیبتیں کم نہیں ہوتی بڑھتی جا رہی ہیں ہر دن نئی آفت کا پیام لا رہا ہے اور پریشانیاں پریشانیاں ہر طرف مطلب جس کو دیکھو بلتا ہے میں بہت پریشان بہت پریشان ہو گھر میں یہ کیا کرتا ہے گناہ پر چینل پر بیٹا رہتا ہے بہت پریشان ہو دل بیلا رہا ہوں اب یہ توائف کا ناچ دیکھ کر تو دل بیلاے گا اس سے دل بیلاے گا مسلمان ہے الحمدللہ مسلمان ہے الحمدللہ مسلمان ہے قرآن کریم کھول دل بیلانے کا طریقہ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے بے شک اللہ کی یاد ہی دلوں کے اتمنان کا ذریعہ ہے اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو اتمنان ملے گا سکون اللہ کی یاد میں جشنِ آزادی یہ شکر گزاری کا موقع ہے جس وقت ہمارے باپ دادے بیچارے جب دشمنوں کے غلام تھے اس وقت وہ کتنی تکلیف میں تھے اب اللہ نے ہمیں آزاد وطن دیا جب آزاد وطن ملا آج بھی ہمارا قومی نعرہ وہی ہے جو تے ہوئے ہیں کہ ہمارا قومی نعرہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ اپنی اوفیشلی قومی نعرہ ہے دیکھیں میں اس پر تفسرہ کروں گا تو بولیں گے سیاست نہ گیا چلو نہیں کرتا آپ سمجھ جاؤ ہو کیا رہا ہے تو اس طرح مطلب یہ کہ جب تک لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقے معنوں میں نظام نافذ نہیں ہوگا اس وقت تک جو بھی ہو رہا ہے یہ ختم ہونے کی امید نظر نہیں آتی یہ بڑھتا چلا جائے شاید میں نے تو شروع سے یہ دیکھا کہ یہ بڑھ ہی را ہے ہم یہ نہیں کہا جب وہ چھوٹے تھے جب بھی بولتے تھے رحلات بہت خراب ہو گئے اس وقت کیا حالات خراب تھے ٹھوسا بازی لاتھی جل دی دی چھرے مارتے تھے چھرے چھرے والے بندوق تو باتا نہیں آپ نے دیکھیں بھی نہیں ہوگی پھر بڑھتے بڑھتے اب نوبل کہاں تک پہنچیے یہ آپ کو بتا ہے اور آئندہ کیا ہوگا یہ نہیں بتا لیکن شاید اس سے کوئی بڑی ٹیکنولوجی آ جائے گی تباہ کاری ہوں گی اب یہ ہو رہا ہے یہ شاید ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ ہم نے مطلب جشنِ آزادی حقیقت میں نہیں منایا ہم مطلب یعنے کے سامانِ بربادی کر رہے ہیں جشنِ آزادی کے ذریعے سامانِ بربادی کر رہے ہیں ہماری اللہ نہ کرے ایمان بربادی ہماری قبر بربادی ہماری آخرت بربادی کے اسباب یہ ڈھول ڈھمک کے اور گانے باجے اور یہ رقص و سرود کی مجلسیں نہ بن جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور ہمیشہ کے لئے جہنم کے قیدی بنا دیے جائیں کہ جہاں سے آزادی ممکن نہیں ہے تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسطانی بھائیو اے وطنِ عزیز پاکستان کے عاشقانِ رسول سنبھل جاؤ مان جاؤ خبردار ہو جاؤ پیچھ پہلے جو ہوا اس سے سچی توبہ کر لو اپنے گناہوں سے اپنی نافرمانیوں سے سچی توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ کہ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تُو نے ملکِ وطن پاکستان عطا کیا یہ تیری بہت بڑی نعمت تھی جس کی ہم قدر نہ کر سکے اور اب تک اس کی توڑ پھوڑ کرتے رہے پھر کسی کو مکان بھی مل جا تو اس کی تعمیر کرتا ہے اس کی منٹینس کرتا ہے یا مکان یا کوئی پرانا مکان ملتا ہے اس کو منٹینس کرتا ہے نہ کہ اس کو توڑتا ہے ہم عجیب لوگ اس کو توڑتے ہیں کبھی بس جلا کے توڑتے ہیں کبھی کسی کی عمارت جلا کے توڑتے ہیں تو کبھی بم پھوڑ کے توڑتے ہیں تو کبھی فائرنگیں کر کے توڑتے ہیں کبھی دکانیں لوٹ کر شطر توڑ کر اس کو سامان ڈھو کر ہم توڑتے ہیں بم توڑتے ہیں ہم نے اپنے ملک کو بہت توڑا آخر کبھی جوڑیں گے بھی کے نہیں حالانکہ ہماری عامت کا مقصد تو بھرائے فصل کردن عامدی نئے بھرائے فصل کردن عامدی تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہم تو توڑ رہے ہیں ایک دوسرے کی نفرتیں ہمارے اندر مطلب بھری بھی ہیں تو یہ سب ختم ہونی چاہیے اور تمام عاشقان رسول کو ایک اور نیک بن جانا چاہیے اور اپنے وطن عزیز ملک پاکستان کی تعمیر میں لگ جانا چاہیے اے میرے اللہ میرے وطن عزیز پاکستان کو نظر بچ سے بچا شیطان کی نظر لگ گئی ہے اس سے محفوظ کر دیں کہ نظر اتر جائے اور ہماری سردوں کی حفاظت ہو اور جو بھی دشمن جہاں سے بھی یا اللہ میرے وطن عزیز کو میلی نظر سے دیکھتا ہے اس کی آنکھ پھوڑ دیں یا اللہ میرے وطن عزیز کو آنچ نہ آئے میرا وطن میرا وطن عزیز تیرے پیارے حبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا گیوارہ بن جائے میرے وطن عزیز کا بچہ بچہ نمازی بن جائے اور ہر مسلمان حقیقی معنوں میں عاشق رسول بن جائے دیانتدار بن جائے جتنے اس کے مطلب عرباب اقتدار ہیں یا جو حضب اختلاف ہیں ان میں جو بھی مسلمان ہیں سب کے سب حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائے اور اسلام کے شہدائی بن جائے نیک نمازی بن جائے سنتوں کے پابند بن جائے اور مل جل کر آؤ وطن عزیز کی تعمیر کرتے ہیں انشاءاللہ مل جل کر انشاءاللہ وطن عزیز کی تعمیر کریں گے اور اپنے وطن عزیز کو نقصان سے بچائیں گے توڑ پھوڑ سے بچائیں گے جلاو گہراو سے بچائیں گے جو آمدنی اور روزگار کے ذرائع ہیں وہ اپنی جگہ پر حلال و طیب طریقے سے آسان چلتے رہیں نہ دھرائیں گے نہ دھمکائیں گے نہ سگنل توڑیں گے نہ کچھرہ وغیرہ پھیکیں گے اور اپنے پڑوسیوں کا اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال لکھیں گے اور صفائی سترائی رکھیں گے سمسپ کریں گے ہمارا گھر ہے ہمارا وطن ہمارا گھر ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی صفائی سترائی اور اس کے نظام کو سنبھالے میں اپنا کردار ادا کریں میچلوڈی پیدا کریں بچپنا نائکتہ کریں بچہ گھر میں چیزیں پھیکتا رہتا ہے بچہ گھر میں گندگی کرتا رہتا ہے بلکہ بڑے کہتے ہیں کیا بچوں کی طرح گھر خراب کر رہے ہو بڑے گھر خراب نہیں کرتے بڑے توڑ پھوڑ نہیں کرتے بڑے سمجدار لوگ یہ اپنے گھر کو سنبھالتے ہیں اور اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں آئیے کچھ کالس لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعليكم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مدثر علی بات کر رہا ہوں اسلام بات سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اس دعوت اسلامی کی طرف کیسے آئے آپ کی زندگی اس سے پہلے کیسی تھی تو یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ وہ ایسی کیا چیز تھی جو آپ کو اس دعوت اسلامی کی طرف لے کر آئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے اس پر ایک سلسلہ باقیدہ ہو چکا ہے میں اکیس سال کی عمر میں دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا اور آج تقریبا میری عمر اسلامی کلینر کے مطابق تقریباً پینتاری سال کی ہے تو اس پر ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ چودہ اگس کے اور یہ اکتری دسمبر کے اور یہ عید وغیرہ کہ یہ جو بھی میں بیان کرتا ہوں تو اس وقت یہ سارے چیزیں دیکھی ہوئی ہے بلکہ ہم انوال تھے اس کے اندر انوال تھے سیدھی سی بات ہے اب اس سے زیادہ مورا انداز اس وقت آ گیا ہوگا جو بیان کیا جاتا ہے اور مجھے کونسی چیز دعوت اس طرح میں لے کر آئی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم مطلب بیٹھتے تھے ایک جگہ پر درس ہوتا تھا ماشاءاللہ مبلی کے دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش ہوئی کیسٹ دی جہنم کی تباہ کاریاں وغیرہ پھر انہوں نے مجھے حضرت صاحب کا یعنی امیر اللہ السنت کا مورید بنایا اس کے بعد دل میں امیر اللہ السنت کی ایک محبت پیدا ہوئی ان کی طرف ایک کشش ہوئی اور یوں برتے 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 دعوت اسلامی کی ماحول میں آتے گئے اور امیر السنت سے قریب ہوتے چلے گئے ان کی شفقتیں محبتیں ملتی گئیں مبلغین کا تعاون ملتا رہا نیکی کی دعوت اور جو مدنی کافلے وغیرہ میں سفر ہوتا رہا ہمارے ذمہ دار ہمارے نگرانوں نے درگزر سے بھی کام لیا شفقتیں بھی فرمائیں الحمدللہ چلتے جلتے یہاں تک پہنچے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس کا جو انداز اور اس کا طریقہ کار اور اس کا جو قوز ہے دعوت اسلامی کا اور جیسے میں نے اپنے بارے میں کہا کہ میں ایک کس سال کی عمر میں ماحول اسے محبستہ ہوا ہوں تو ایک کس سال کی عمر میں ہمارے بھی گیتنگ تھے ہم بھی گاڑیوں میں کاروں میں موٹر سیکلوں پر بیٹھ کر گمہ پھرا کرتے تھے اور ہلے گلے جس کو آپ کہتے ہیں وہ کیا کرتے تھے اور ایک ویجن دیا ایک مقصد دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور الحمدللہ ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے اخلاص کے ساتھ بے اجاز سے بچتے ہوئے سنتوں کی خدمت کا کام لے لے اپنی کرم سے لے لے ہم محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بے نیاز ہے دوسری قول سنائیے محمد رزاق اتاری بات کا رہا ہوں لاہور سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا چودہ اگست کو جشن ازادی منانا شریعت کی روح سے مناسب ہے قائلی رہنمائی فرمائیے جزاک اللہ خیرہ آمین و ایاکم شریعت کے مطابق منائے تو شریعت کی روح سے درست ہے غیر شریعت طریقے سے منائیں گے تو درست نہیں ہوگا شریعت کے مطابق جو ایک چند انداز ہم نے بیان کیے ہیں اس کے مطابق اس روز اللہ کا شکر عطا کرے نمازیں اور نفل وغیرہ پڑھے گناہ سے خاص طور پر بچے اور اس طرح عبادت وغیرہ کریں نمازیں وغیرہ پڑھیں جو ہے خوشی ایک اظہار کا نام ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو جشن ازادی مبارک ہو تو آدمی اسی طرح خوشیہ مناتا ہے ہمارے خوشیہ منانے کا انداز بدل گیا گناہ مازاللہ جب تک گناہ نہ مزاراتے تھا خوشی کا اظہار ہوا ہی نہیں ہے تو شریعت کا مطابق منا ہے تو شریعت کوئی قباہت نہیں ہے دوسری کوئی سنوئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام اکشاد احمد اتھاری ہے میرے پوری ذات شمیل صرف کر رہا ہوں انگانے شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ابھی جو آپ نے کہا کہ یہ بہت زیادہ اخراجات ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ بھی مطلب بارہ ربی نور شریف کو بھی اس حوالے بھی کافی ترچا ہوتا ہے تو یہ بھی اسی مطلب مد میں آ جاتا ہے وہ اس کی تھوڑی سے وضاحت کر دیں کیونکہ یہ لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ بارہ ربی نور شریف اور چیز ہے یہ جشن ازادی میں جو لوگ اللہ گلال کرتے ہیں یہ اور چیز ہیں بارک اللہ بہت شکریہ دعاوں میں جاتا رمائے دیکھیں بارہ ربی نور شریف جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا جشن ازادی کا یہ موقع ہو یا جو بھی اسلامی یا کوئی بھی ستہوار ہو جس میں بھی غیر شریعی کام ہوگا وہ غیر شریعی ہوگا نیتوں کے بدلے سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جب کوئی نیک اور عمدہ کام کیا جاتا ہے تو اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے کے لیے جو خراجات کیے جاتے ہیں جو چیز کے اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے شہرت کے لیے تفاخر کے لیے تکبر کے لیے اور دیگر مری نیتوں اور فاسد نیتوں کے لیے کچھ کیا جاتا ہے تو اس کا حکم ظاہرے کے کچھ اور ہوتا ہے تو نیتوں کے بدلے سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں اور جشن آزادی ہو یا اس طرح کے کوئی بھی مطلب کے دینی یا اس طرح کے تہوار ہیں ان سب کے اندر خوشی منانے کا طریقہ وہی ہونا چاہیے خراجات کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ طریقہ کار ہے تو پھر جشن آزادی تو جشن آزادی یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جشن ولادت ہے جشن ولادت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو باتی کچھ ہو رہے نا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کچھ ملا ایمان ملا یہاں تک پاکستان بھی آپ کی صدقے میں ملا ہے کیونکہ رمضان و مبارک بھی آپ کی صدقے میں ملا تو سب کچھ شب의 قدر سنتائزھیں شبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے میرے آقا آلہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں کہ اللہ کی سرطا با قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ تو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جشنیں ولادت کی تو وہ خوشیہ ہی ہیں اس کا معاملہ کچھ ہو رہے ہیں اس کی خوشیوں کے معاملہ کچھ ہو رہے ہیں خوشیہ دویلہ آ گیا گم دور ہو گئے تو وہ تو خیر ہر کاشی کے رسول سمجھ سکتا ہے لیکن یہ بھی ایک آزادی کی خوشی ہے آزادی کا ایک جشن ہے اور اس کو بھی شریعت متارہ کے مطابق ہی بنانا چاہیے ہمارے پاس ان اسلامی بھائیوں کے تاثرات بھی ہیں جنہیں ہم نے تیرہ اور چودہ آگست کی دعوت دی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی آئیے دیکھتے ہیں ان کو دعوت دی گئے ان کا رد عمل کیا رہا دعوت اسلامی خاص طور پر ان مواقع پر اجتماع کرتی ہے اور شکرانہ کے نوافل بھی ادا کرتی ہے تو میں آپ کو دعوت دوں گا رات فیضانہ مدینہ میں گزارے ہیں بلکوش انشاءاللہ بلکو آئیں گے ضرور آئیں گے کہ آپ نیت کرتے ہیں کہ تیرہ اگست کی رات کو فیضانہ مدینہ عالمی مدینی مرکز پرانے سبز ملڈی میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ پوری نیت کریں گے ہم رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر سجدہ ریز ہو کر اگر شکر ادا کرے تو کیا ہی بات ہے تو آپ یہ تیرہ اگست کی رات کو آنے کی عالمی مدینی مرکز فیضانہ مدینہ آنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کوشش پوری کرے گا تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے بلکل میرا تو میسیج یہی ہے کہ ادھر سی ویو وغیرہ یا دھر جانے سے پریس کریں بقاعدہ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے مرکیز وغیرہ پہ جائیں اور وہاں جا کے اپنے اللہ کا نام لے کے شکر ادا کریں اور وہاں پہ نمازیں ہو کریں اور تین روزہ کافلہ سفر کریں پاکستانہ میں ملا ہے اب اس کی خوشی منان یہ نا تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں رب کی بارگاہ میں مسجد کے اندر سجدہ ریز ہو کر رب کا شکر ادا کرے کہ یہ اللہ تو نے پاکستان دیا آپ انہیں سی ویو جانے کے بجائے دعوت اسلامی کا آلوی مدینی مرکز میں کہ آ جائیں گے جانے کا پرگرام کینسل کیا ہی اچھا ہو اگر فیضان مدینہ آ جائے تیرہ اغس کی رات کو وہاں پر رہنا مدینی مذاکرہ بھی ہوگا بیٹنے کی وجہ ہے اگر ہم اللہ کے گھر میں بیٹھیں اور مدینی مذاکرہ سنیں اور نیک لوگوں کی صحبت حاصل کرے تو کیا ہی اچھا ہو آپ کیا کہنا چاہیں بلکل اچھی بات ہے انشاءاللہ کوشش پوری ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے آلوی مدینی مرکز فیضان مدینہ تشریف لائے وہاں پر تیرہ اغس کی رات کو مدینی مذاکرہ بھی ہے تو کیا آپ آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے آپ کو دعوت دیتا ہوں گا الحمدللہ تیرہ اغس کی رات کو امیر اللہ سنت مدینی مذاکرہ فرمائیں گے تو آپ وہاں پر تشریف لے آئیں اور جو گھر والے ہیں ان کو گئیں کہ مدینی چینل دیکھتے رہیں اس طرح انشاءاللہ ہمارے جو تیرہ اغس کی رات ہے وہ عبادت میں گزرے گی چودہ اغس بھی انشاءاللہ ہم عبادت میں گزریں گے انشاءاللہ تعالی سار آپ مجھے دعوت دیئے ہیں اپنے میں خود بھی کوشش کروں گا اپنے دوستوں کو بھی آپ آئیں گے فیضان مدینہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ آپ بھی ضرور آئیے گا روڑ پہ چل کے تو آپ کو دعوت ہی دے سکتا مجموعی طور پر تمام میں اپنے بندی چلے گے ناظرین کو دعوت دیتا ہوں ہو سکے تو تیرہ کی رات فیضان مدینہ میں گزاری یعنی بت کی رات عشاء کی نمض فیضان مدینہ میں ادا کرے اللہ تعفیق دے تو چودہ اغس کے دن روزہ رکھیں نیت کیجئے جمعیرات کا روزہ رکھنا بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی نیت کا لی یہ کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی شکرانے کے نفل بھی ادا کریں گے جو مدینی چینل کے ذریعے چودہ اغس کو جو زہر کی نماز پڑھ کر ہمارے ساتھ مدینی چینل پر رہوں وہ بھی ان کا مشورہ ہے کہ شکرانے کے نفل ضرور پیجئے گا پھر میسیج بھی کر دیجئے گا الحمدللہ ہم نے بھی مدینی چینل کی ترخیب پر دو رکھا شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں اسلامی بھی بھی شکرانے کے نفل ادا کریں اسلامی بھائی بھی شکرانے کے نفل ادا کریں زور کی نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اور جیسے جیسے مقامل ہیں آئیے کچھ کول لیتے ہیں تو میں نے ابھی سن رہا ہوں پروگرام مدینی پھول سن رہا ہوں الحمدللہ بڑا اچھا بیان کر رہے ہیں عمد صاحب اور میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جشنِ ازادی کا جو نوافل ہے وہ رات کو بارہ بجے کے بعد سیکھ رہیں گے یا وہ بتا رہے ہیں کہ زہر کے بعد نوافل ہوں گے اس میں رہنمائی فرما دیں آپ بارات بارہ بجے کے بعد نفل پڑھ لیں کوئی حرج نہیں ہے زہر کے بعد فیدان مدینہ میں با جماعت نفل کی باقیتہ جماعت ہوگی انشاءاللہ فیدان مدینہ میں آ کر پڑھ لیں چودہ اگرس کو عشاء پڑھ کر فیدان مدینہ دعوت اسلام کے ہفتہ و اشتیامہ میں شرکت کیجئے وہاں عشاء پڑھ کر نفل کے نماز ادا ہوگی اس وقت پڑھ لیں اور مغرب کی نماز فرض نماز باقیتہ جماعت ادا کریں مغرب کے بعد کچھ عوابین کے نوافل وغیرہ پڑھ گئے اس وقت شکرانے کے نوافل آپ بھی آپ پڑھ لیجئے تو مقرو وقت نہ ہو تو پڑھ سکتے ہیں مقرو وقت نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں نفل نماز پڑھنے کی یا نماز وغیرہ پڑھنے کی ممانت ہے پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک اور کول لیتے ہیں وَالِكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو امران بھائی آپ سے میرا ایک توال ہے کہ آج کل جو اولیاء اکرام کے مطلق جو جنہوں نے پرسن رہنے کے لئے ایک ادماس پر انجام دیل تھی ان کی تعلیمات کو ان کی کوششوں کو بہت کم دکھایا جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی روشنی آپ دالیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وَالِكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو ماشاءاللہ کئی علماء اہل سنت نے وطن عزیز کی آزادی میں اپنا حصہ لیا ان کی موٹیویشن شامل تھی ان کی بہت زبردست کارکردگی ہے اس وقت میں ابھی میرے سامنے نہیں ہے مگر یہ بات آپ کی میں ضرور اس کو آن کرتا ہوں اور اس کو مدی چینل کے ذریعے عرض بھی کرتا ہوں کہ اس طرح جو علماء اہل سنت کا ہمارے قابرین کا جو کردارِ آزادی وطن عزیز کی آزادی کے سسلے میں اس کو بھی یقیناً اجاگر کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دل میں مزید ہمارے علماء اہل سنت کی ہمارے قابرین کی محبت پیدا ہو ماشاءاللہ میرے پیارے و میٹھے مدی چینل کے ناظرین سلسلہ میرا بھی جاری ہے لیکن اچھا مجھے بتا رہے کچھ ویڈیو تاثرات اور مزید چلا دیں کیا دکھانا چاہتے ہیں تیلہ اگرس کی رات کو تو یہ ہماری آزادی کی رات ہے خرافات تو بہت زیادہ ہیں یہ جو زمک کے ڈانس ناج گانا یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ناج گانا یہ سٹیج بنا کے یہ بیکار چیزیں ہیں آپ آزادی ہے آپ پروزگار کا شکر ادا کرو جس نے ہم کو اس ملک میں آزادی دیئے کوئی مریض پڑھا ہے کوئی تکلیف میں پڑھا ہے آپ اپنا کس حساب تیجیشن منا رہے ہو یار اللہ تعالی نے آپ کو دیماغ دیا ہے سوچ دیا ہے عقل دیا ہے اور آزادی دیئے اس آزادی کو اس طرح تھوڑی منایا جائے ڈانس کرتے ہیں فائرنگ کرتے ہیں خوش ہیں تو آپ اللہ تعالی کے سجدہ دیو اس کو شکر ادا کرو چودہ اگرس کو ہماری آزادی ہے ہمارے محول ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ رچ بس گئے ہیں جو کلمہ گھو بھی ہیں لیکن وہ اللہ کے احکامات کو اور حقوق اعباد کو یا حقوق اللہ کو پوری طرح نہیں نبھا پاتے سوڑا کسی تیاریاں ہوتی ہیں بس جشن کی ہاں دوستوں ساتھ تو بس آگے پیچھے چلے آتے ہیں گھر میں جھنڈیاں لگا لیتے ہیں بس آج کل تو یہی ہوتے ہیں دو نفل شکرانے ادا کرنے شہیئے ہیں اللہ کو کہ اللہ اللہ نے ہمیں بھول دیا مسلمان مطلب آزاد ہو گئے ہم اور ایسی جی تب چیزیں کرنا تو مطلب بلکل بیگار ہے الٹا اپنے لئے اندرسان دے گئے تیرہ آغاز کی رات کو مدری مذاکرہ ہوگا امیر اللہ سنت فرمائیں گے تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ اگر آپ کی اس طرح کی پلاننگ ہے تو وہاں نہ جائیں انشاءاللہ بلکل یہ تو اچھا ہے ایک تو اس میں آپ کو سکھنے کو بھی ملے گا اور یہ سیف سائیڈ بھی ہے تو آگے پیسے کہیں جانے لئے اچھا ہے مطلب اس طرح کی ابنہ ایمنٹس میں چلے جائے انشاءاللہ کوشش کروں گا بھائی آج کے لڑکے بڑے شرارتی ہیں سلنسل لکال دیتے ہیں برم بازی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں گاڑی کے سلنسل لکال کتنی تیز چلاتے ہیں روڈوں پر اتنا ٹریفک جام پھر بھی پریشانی اتنی ہو جاتی ہے لوگوں کو کوئی بیمار ہے کیا ہے گلی سے جا رہے ہیں بس سلنسل لکال ہوں چلتے ہو جارے ہیں ہمارے نو جوان جو طبقہ ہے خوشیوکیوں کے لکال لکال دیتے ہیں اور وہ سلنسل کے لکال لکال دیتے ہیں جو سے بیمار آدمیوں کے پریشانی ہوتی ہے اور اس کے اندر بجائے ہمارے کو اس رات کو نفیل شکرانے کا ادا کرنے چاہئے اس میں پاکستان وجود میں آیا ہاتھیں بہت سارے ایسے نوجوان جو چاہتے ہیں کہ ہم کو اس قسم گاڑی میں نظر آئے جو ہم روٹ پر لگے لیں تو وہ نمائی نظر آئے وہ مٹگارڈ وغیرہ سمان کو لکھا لیتے ہیں گاڑی کا کارٹل کر لیتے ہیں بہت سارے لڑکے جو ریسنگ وغیرہ کرتے ہیں تھٹا وغیرہ جاتے ہیں اس رات کو خصوصی اتمام کرتے ہیں بہت سارے چکروں میں انتقال بھی کریاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں گاڑیوں میں لگ جاتے ہیں بہت سارے اس سے واقعی ہیں اب میں آپ کو کیا بتاؤں بہت سارے جان پیچان ہمارے تو فیلڈ ہی ہے موٹر سیکل کی تو پتہ چلتا رہتا ہے کہ پلانا شخص جو ہے وہ نکلا تھا وہ اچھا انتقال ہو گیا اس طریقے سے ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی یا ہاتھ بہت ٹوٹ گیا بہت سارے ایکسیڈنٹ ہو گئی پورے پورے گروپ ہوتے ہیں پندرہ پندرہ بائکوں کے دردست بائکوں کے گروپ ہوتے ہیں مولے کے دوست یار ہوتے ہیں سارے سوزوکیوں وغیرہ میں بھی جاتے ہیں بائکوں کے علاوہ سوزوکیوں میں بھی آپ نے دیکھا ہو اکثر سکرین وغیرہ لگا جاتے ہیں ساؤنڈ سسٹم وغیرہ وہ بھی جاتے ہیں ان کے بھی بہت ایکسیڈنٹ سنتے ہیں بائک والے کو اڑا دیا یا گاڑی کلٹی ہو گئی ان کی بیوکو پیالی حرکت ہے مجھے بتانا کون سے اچھی حرکت ہے بیوکو پیالی حرکت ہے بھائی ناج گانا اور کیا ہوتا ہے لوگوں کو پریشکان کرنا اور کیا ہوتا ہے گاڑی کو سنندر نکال گا اچھے کام ہونے چاہیے بیوکو ہوئے کام ہیں یہ سارے میں ساپ بولتا ہوں آپ کھلا بولتا ہوں اللہ رسول کا نام لیا جائے پروردگار کا نام لوگ تو برگت پیدا ہوگی کاروپار میں برگت پیدا ہوگی حالات دیکھ رہو کیا حالات دیکھ دوسرے کو گولی مانے کے چکرے میں لگ رہتے ہیں لوگ مار قرآن پڑھو نماز پڑھو جس فائدہ ہوگی اللہ نے ہمارے کو آزاد کی ہم آزاد ہوئے سارے بچے بڑے سب لگے پڑے ہوتے ہیں اللہ کو لگے اندر اور ایک الٹی سیدھی عرکتوں میں ہر چیز میں مدھ لگے ہوتے ہیں ٹائم جو ضائع کرنا اپنا چودہ آزاد کی تیاری کے لیے ہر بائکوں میں لڑکے نکلتے ہیں ویرس کے بعد فائرنگ سے ہوتی ہے سی ویو کے چکر جشن آزاد جس طرح منانی چاہیے ویسے مناتے نہیں ہیں اصل میں دیکھا جائے تو ستائیس جو راہ گزری شب قدر کی وہ ہماری جشن آزاد ہم نے فائملی بلکل تاریخ سے منایا جاتا ہے پاکستان کے نعرے لگا جاتے ہیں فائرنگ کرتے ہیں کسی کو بھی گولی لگ جائے کوئی بھی مر جائے زخمی بھی ہو جاتے ہیں یہ تو ہوتا ہی ملتا تیرہ آگز کی راہ کو دس آزاد میں نہیں ملتا کمرا لوگ مہا یشی کرتے اور کیا چاہیے چاہیے اپنے دین کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے ملک کے لئے اچھا سوچ چاہیے لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے اسلامی معاملات اس کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تیرہ آگز کی رات کو جو بھی ہوتا وہ غلط ہوتا ہے کیونکہ انسانوں میں آج سب دنگ رہ جاتی ہے بند رہ لیکن شیطانیت خباست اتنی اتری بھی ہوتی ہے اس رات کو نہ خوف ہوتا خدا کا نہ رسول کا کوئی گند گسر یہ جو لڑکے عرکت کرتے ہیں چودہ آگز کے رات کو اپنے گاڑیوں کے سالے سار وغیرہ اس چیزوں سے پریس کریں رات کو عبادت کریں اس سے عوام پریشان ہو جاتے گھروں میں لیڈی سے بچے پریشان ہو جاتے سڑکو پر چلنے والے ہیمبلوں سے جاتے ان میں مریض بیٹے ہوتے ان کے پاس سے گزر نا ایک تو پہلے وزیت میں ہوتے گاڑی میں بیٹے ہوئے کب اسپیدال پہنچیں گے دوسرا یہ ان کے سالیس سر نکلے ہو ہے اور عزاب دے دے ان کو مطلب موت سے پہلے ان کو موت کا نشانی دکھا دیں سیاد سے چلا یہ مول بہت خراب چلا ہے تو ابھی کیا کر سکتے ہیں بول بول جے تھک گئے کوئی مانتا ہی نہیں پریشان ہم بھی ہوگئے آلڈر گاڑیاں کریمی ہوتی ہیں بے طریقے سے چلا رہے ہوتے ہیں ہونگے ان کی دل سے دکھو کتنی وقت والی گلتی ہم سے پوچھو کتنا روتے ہوں مگر ان کو سمجھاتا ہوں یہ پھر بھی نہیں مانتے بولتا بہت اپنی مستی اندر ہی چاہاں کچھ دیکھ لیا جاں کچھ دیکھ گاڑی چھالنا چھوڑو بھائی بھگانا چھوڑو ابھی کیسے سمجھائیں لوگ خود بھی سمجھ نہ دیکھ کوئی پھولیت بول دیا ان کو نہ کوئی کچھ بول دائیں اگر دعوت اسلام ہی ان کو سمجھ جائیں سمجھ جائیں نارے لگاتے ڈانس کرتے بم پھارتے بہت ساری چیز گر گورنمنٹ کو روکنے چاہی چیز میں یہ کہنا چیز کے لیے یوز نہ کیا جائے ہمارے مارکیٹ کے ایک صاحب بہت اچھے کھلاڑی تھے بائک چلانے میں ہر طریقے سے بائک لیٹ کر بھی چلا لیتے بہت اچھے بہت شاگرد سیکھنے کے لیے آتے بہت ویلنگ 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 جو جہاں پر یہ سب کام ہوتے ہیں خرافات ہوتی ہیں تو اسی میں کسی دران ریسنگ میں ویلنگ کرتے بہت سریپ ہو گئی بائک اور جگہ پہ ہوتے سپورٹ ڈیڑھ ہو گئی ہم ہر طرح کی اچھے ہرکتیں کرتے ہیں ہم آدش بازی میں لگے ہوتے ہیں ہم ویلنگ میں لگے ہوتے ہیں پاکستان کا ایجنڈا اور حرکتیں ہماری دوسری ہوتی ہیں غیر مسلمین والی ہم سمجھتے نہیں ہم عقل والے نہیں بنتے بہت ساری عبرت کی باتیں بیان ہوئی تاثرات آپ میں نے بیان کی اور امیر سنو کا مندی گلدستہ بیان کیا کیسے جشن آزادی منانی چاہیے یہ ہوا جو ہم سنے سے اجازت چاہوں گا اس امید پر کہ آپ مان جائیں گے اس امید پر کہ جشن آزادی نیکی اور بریزگاری کے ساتھ منائیں گے اس امید پر کہ اگر آپ کے گناہوں بھرا غفلت بھرا مرائیوں بھرا کوئی سلسلہ ہوگا اس کو آپ چھوڑ دیں گے اور اس امید پر کہ جشن آزادی دعوت اسلامی کے مبلغین اسلامی بھائی مدنی مراکز اور مدنی چینر کے ساتھ منائیں گے اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو اندرونی اور بیرونی تمام سازشوں سے خلف شعر سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے وطن عزیز کی تعمیر اور ترقی میں اپنا اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے اور جیسے یہ آیا میرا اور میرے دوستوں کا چودہ آگز کا دن ہوتل میں منانے کا ارادہ تھا آج کا سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھا میں سچی توبہ کرتا ہوں اب کہیں نہیں جاؤں گا اسلامی بھائی یہ پٹی میں بھی آپ پھر کر سنائی اب یہ ہے میں پہلے ون ویلنگ کرتا تھا آج مزنی چہہ پر سلسلہ جو دیکھا میں نیت کرتا ہوں کہ اب ون ویلنگ نہیں کروں گا چودہ آگز کا دن فیضان مدینہ میں گزاروں رانہ محمد حسین آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اس طرح اور اسلام بھائی بھی اپنے اپنے تاثرات دیں اور یہ پانچ ہزار درود پاک پڑھوں گا یہ ماشاء اللہ آیا دیکھیں سمجھانے سے فرق پڑتا ہے یہ جو پٹی ابھی چل رہی ہے یہ ٹکر چل رہا ہے اس سمجھانے والے بنیں اور اپنے ملک میں اپنے قوم کی ترقی میں اپنا حصہ ملائیں اور عبادت کریں پاکستان کی مسجدیں آباد کریں دنیا بھر کی مساجد اللہ کریں ہم سے آبادی اس کے آباد ہونے میں اپنا حصہ ملائیں اور اس نعرے کے ساتھ ہم رخصت لیں گے گیبت کے جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی بدعنوانیوں کے خلاف جنگ یہ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہم سب کو ہم سب کے دین و ایمان دان و مال عزت عبر گھر بار کار و بار اس کے حلال ایل و عیال نسبت سب کی حفاظت فرمائے آمین بجاہین نبی جی الامین صلی اللہ یہ انشاءاللہ پٹیاں چلتی رہیں گی آپ دیکھتے رہیے جس طرح یہ نیتیں کر رہے ہیں آپ بھی نیتیں کیجئے اور ہمیں میسیج بیشتے رہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد گاجی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے اولیاء اکرام کا پاکستان دار الافتاع